آپ ایک کرسٹین سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کیا قرآن کی عربی اور اس عربی میں فرق ہے جو الفاظ قرآن میں سورہ النساء میں ہے اس سے مراد مارنا نہیں ہے مارنا تو ہے ہلو اسلام علیکم پاکستان ایکسپیرینس کی چار سال کی جرنی میں ہم آج تک کراچی میں کسی کے پاس نہیں گئے لیکن ایک ہی انسان ہے پورے پاکستان میں جس کی جس کیلئے ہمارے دل میں اتنا عزت اور احترام ہے کہ ہم ساتھ سمندر پار تو نہیں ساتھ دریا پار کم از کم کراچی سے جہلم آگئے ہیں ہمارے فورتھ یئر اینیورسری پاڈکارس پیشل انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں واقع دیا سر ٹینکیو سو مچ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ جزا کرلہ خیرہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ویلکم جی اللہ کا نام لے کے بے فکری کے ساتھ جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں انشاءاللہ آپ کے کیمرے کا لنس اگر اس کا بوجھ اٹھا سکا تو انشاءاللہ ہم تو بیان کر دیں آتی ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیمرے کی آنس ہمیں یہاں پہ دیکھ رہی ہے صرف میری کم اکلی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سوال پوچھتا ہوں یقیناً کئی چیزیں میں غلط سمجھاؤں گا اپڑ وضاحت اگر مل جائے تو سننے والوں کے جو سوال آتے ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے صرف جتنا میں آپ کو سنتا رہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف ہمارے لئے قرآن کافی ہے وہ لوگ بھی خالت کر رہے ہیں حدیث کو سمجھنا ضروری ہے لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جو آپ ٹرانسلیشن والی بات کرتے ہیں کہ انٹرپیٹیشن پہ مت جاؤ رائے پہ مت جاؤ ٹرانسلیشن پہ جاؤ پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر ٹرانسلیشن بھی اپینینیٹڈ ہوتی ہے ان اپینینیٹڈ ٹرانسلیشن کچھ نہیں ہوتی مطلب اگر جورسپرودنس پہ ہم دیکھیں تو اگر لکھا ہوا ہے ایکزائل کرنا اس کو اکثر لوگ مطلب نکالتے ہیں مار دینا تو آپ بات بلکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ صحیح کام ہو رہا ہے سزا ہے لیکن وہ سزا ایکزائل دینا ہے یا فانسی دینا ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دیکھیں میرے بھائی جو ہم ٹیکسٹ کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ٹیکسٹ تو بنیاد ہے آپ کے پاس کسی چیز کو پرکھنے کی اگر اسلام کے پاس کوئی ایسی کتاب ہوتی جو کسی دوسری زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر انڈریکٹلی ہم تک پہنچی ہوتی جس طرح کہ ہمارے پاس جو بائبل ہے وہ اوریجنل ہیبرو لینگویج میں دنیا میں نہیں ہے اس کا سب سے جو قدیم نسخہ ہے وہ گریک لینگویج کے اندر ہے اور وہ بھی ترجمہ ہے اوریجنل کتاب کا تو وہاں تو چانسیز ہیں کہ دونمری ہو جائے گی قرآن اس عربی زبان کے اندر ہے جو زندہ زبان ہے اس وقت بھی دنیا میں صرف ڈیڑھ کروڑ کرسچنز ہیں جن کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی زبان ہے چلے مسلمان تو دونمری کرسکتا ہے آپ ایک کرسچنز سے تو پوچھ سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اس کو کسی ڈکسنی کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی اپنی زبان ہے جس طرح ہمارے لئے اردو یا پنجابی ہے اور پھر قرآن میں کوئی اتنے زیادہ شستہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے وہ مشکل مشکل کہ جو ایک عام آدمی کو سمجھ نہ ہے حدیث کی عربی لنگویسٹک پھر بھی تھوڑی مشکل ہے قرآن بہت آسان عربی زبان میں روشن زبان کے اندر اور اس میں آخری بات جو میں ایک انٹلیکچول مثال دیتا ہوں کہ آج اگر بی بی سی اور سین ان کے اوپر ایک پٹی چلتی ہے انگریزی کی کیا یہ ہوتا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مانا لیتا ہے اور ٹرکی کا رہنے والا اور لیتا ہے اور ملیشین اور لیتا ہے اور پاکستانی اور لیتا ہے ایک ہی مطلب لوگ لیتے ہیں جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ کیوں بات کی جاتی ہے کہ جی ترجمے مختلف ہو گئے بھائی جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے فہم میں نہیں ہو سکتا نوٹ اٹال آج اگر دس ایم اے انگلیش صحابہ اکرام بھی آ جائیں جن کی نیٹیو لینگویج آرابک ہو اور انگلیش انہوں نے سیکھی ہو ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں نہ اور کہیں کہ انہیں آپ ذرا ٹرانسلیٹ کریں ان صورتوں کو ساروں کی ٹرانسلیٹ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن فاغ ایک ہوگا کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے تو تینوں جملے بلکل درست ہے اپنی اپنی جگہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو بل مفہوم ہو رہی ہوتی ہے ورڈ بھئی ورڈ کریں گے تو میرے بھائی انگریزی اور عربی یہ اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے بعض اوقات ایک ایک لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو پوری پوری لائن لکھنی پڑتی ہے اسی لیے میں مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ترجمہ ریفر کرتا ہوں کہ انہیں یہ ملکہ حاصل تھا کہ عربی لنگویسٹک کا سوزو گداس کس طرح اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں آپ کو فیل ہوگا واقعی ایک یونیک چیز ہے اس لیے کہ انہوں نے عربی لنگویسٹک کا اس اعتبار سے خیال رکھے پھر کچھ چیزیں قرآن کی آیات میں اقائد کے ساتھ جڑی نہیں ہیں وہ آپ اگر ایبسولوٹلی کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو آج کے موڈرن گمراہ شدہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے ترجمے میں بریکٹ بھی آئیڈ کرنی پڑتی ہے مثلا اگر آپ کو مفتی آ کے ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کہ حق میں وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے ہمارا مزاق اڑاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں بھائی روٹی تو ظاہری اس باب میں ہے وہ کہتے ہیں آپ نے خود کہا کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تُڑی سے مدد چاہتے ہیں پھر ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی یہ جو مدد ہے یہ دعا میں پکارنا ہے جو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو پھر جب میں ترجمہ کرتا ہوں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا تو میں یہ ترجمہ کرتا ہوں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں اب یہ اتنا لمبا جملہ یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں بل مفہوم ہے کیونکہ گمرہ ہی پھیل چکی ہے تو یہ کام کرنا بڑتا ہے ہمیں ان علماء سے کوئی اختلاف نہیں ہے جنہوں نے فہم بیان کیا قرآن کا ہمیں یہ ہے کہ قرآن کے 180 ڈگری تو آپ ریزرڈ نہ نہ نکالیں اگر اس کی سپورٹ میں نکالیں تو بالکل ٹھیک ہے دوسر ہم جو مسلمان ہیں اب میں ایربیک لنگویسٹک میں ایکسپورٹ نہیں ہوں پھر بھی مجھے کسی بابے کے ریلائے کرنا ہوگا جو ٹرانسلیٹ کر رہے مجھے دور بھی نہیں آگے میں اس کے اینک سے نہیں دیکھ رہا پھر نہیں تو آپ کسی غیر مسلم بابے کی اینک سے دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں تو لے لیں تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کو نہیں پوچھنا ہم ایکسپورٹ سے ہی آپ نے رائے لینی ہے لیکن ایکسپورٹ سے یہ رائے نہیں لینی کہ آپ کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن میں وہ نہیں انوالو ہوتا ٹرانسلیشن میں اگر وہ ڈنڈی مارے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بک کی ٹرانسلیشن قرآن کی تو اس وقت سو سے زیادہ لینگویجیز میں ہو چکی ہے صرف اردو زبان میں درجنوں تراجم ہیں آپ پانچھے تراجم اٹھائیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آٹھ نو بندے ایک ترجمہ کر رہے ہیں اچانک ایک بندے نے آ کے بیجے میں پخت چھوڑ دی ہے اور پھر کسی اور آیت میں آٹھ نو بندے کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں اور کسی دوسرے نے آ کے پخت چھوڑ دی وہ پتا چل جائے گا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے عربی زندہ زبان ہے یہ قرآن کا موٹز ہے کہ عربی آج تک زندہ ہے اور یہ جو آپ کو پبلک میں مشہور کیا ہے کہ قرآن کی عربی اور ہے اور اسٹیبلش عربی اور ہے یہ بالکل غلط ہے وہ تو میرے بھائی ہر زمانے میں نئی وکیبلوری ایڈ ہوتی ہے یعنی انٹرنیٹ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گا حدیث میں تو نہیں ملے گا وہ آج کے دور کی چیز ہے اس کے لیے اس طریقے سے نام کوئی رکھا جائے گا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عربی چینج ہوگی ہے چینج تب ہوگی جب پرپوزیشنز چینج ہو جائے وہ تو آڈ بھی وہی ہیں بیسک جو گفتگو کے انداز میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آڈ بھی وہی ہیں آپ عربیوں سے پوچھ لیں کیا قرآن کی عربی ہے اور اس عربی میں فرق ہے وہ کہیں گے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ لفظوں کے چناؤں میں اکثر فلسفہ بدل جاتا ہے کیونکہ آپ نے کرتا ہے کبھی ایکزامپل دیا اکثر ہم جب خدا کو ایمیجن کرتے ہیں ہم جنڈر لیس کرتے ہیں لیکن اکثر ان کو مرد بنا کر بتایا جاتا ہے یا کرتا کیا جاتا ہے اس طرح انگر سورہ نسا کی ایکزامپل ہے اس میں پاکستان کو اکثر پورٹ کیا جاتا ہے اور اس سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ بیوی کو مارنے کا حق ہے جبکہ مفتی تکیس مانی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے to beat them بٹ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں to go away ہم ان کو دور بھیج سکتے ہیں تو وہ to beat them سے اب ویسے تو لفظوں کا ہے فرق ایک پورا فلسفہ نکال دیتے ہیں کہ اچھا جی مرد حاکم ہے پھر وہ عورت پر ظلم بھی کر سکتا ہے پورچن تھا اس کو لگ کریں اس کو میں بعد میں ڈس کر دوں پہلی بات آپ نے کہ پوچھی تھی جو یہ سٹارٹ کیا تھا آپ نے کوچھ چند میں نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن سے اکثر لوگ فلوسفی ڈرائیف کر لیتے ہیں لفظوں کے چناؤں سے اس میں پہلی جو مثال آپ نے کیا دی تھی یہ تو آپ نے دوسری مثال دی نا عورتوں کو beat کرنے والی اس سے پہلے آپ نے کیا دیتا کہ جنڈر اگر آپ add کر رہے ہیں اب یہی پہ روچیں مجھے بتائیں دنیا میں کس مسلمان کا یا ایون نون مسلم کا یقید ہے کہ اللہ کا کوئی جنڈر ہے کسی کا نہیں کسی کا بھی یقیدہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جنڈر ہے کونسپٹ کلیر ہے اچھا اب میل اور فی میل کے اعتبار سے میل کا سیگہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تیسہ تو کوئی سیگہ موجود ہی نہیں ہے ہم کیسے کریں میل کا سیگہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ میل بارحل ڈومیننسی کا ایک سیگہ ہے عربی لنگویسٹریک میں بھی ڈومیننٹ چیز کے لیے میل کا سیگہ استعمال ہوتا تھا اور آٹھ بھی دنیا میں ڈومیننسی مانی جاتی ہے بھلے کوئی کہے کہ مرد و عورت کے حقوق برابر ہیں میں تو کہتا ہوں عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں کیونکہ وہ پیسہ باتبک ہے لیکن یہ ایک یونورسل حقیقت ہے کہ اولمپکس کے اندر بھی مردوں کی حاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی حقیقی ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی جسم کے پوائنٹ آف یو سے اس طرح جب خاندانی ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اس کا حاکم اللہ نے بنایا ہے مرد کو اللہ تعالی نے مردوں کو عورت پہ حاکم بنایا ہے تو چونکہ حاکمیت کا تصور اللہ کا بھی ہے تو بہتر سیگہ یہی ہو سکتا تھا باقی آپ نے جو کہاں کرتے ہیں تو شستہ اردو کے اندر آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی میں تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی ہم گئے تھے ہم نے پان لیا تو ہم آپ کو سنگلر ہی سمجھتے ہیں آپ کو آپ بھی کہتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ پھیل جائیں تب بھی آپ کو ہم سنگلر کے سیگے سے ہی خطاب کریں گے ہم جو آپ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن میں بھی آئے بے شک ہم نے ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا تو یہ نہیں ہے کہ کوئی گوڑ ایک سے زیادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہنشائیت کے اظہار کے لیے ہم کا سیگہ استعمال کیا اسی طریقے سے مرد جو کہ ڈومینٹ ہوتے ہیں اس لیے قرآن میں مذکر کے سیگے خدا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو مونس کے سیگوں کے ساتھ ریٹیس نہیں کیا مخلوقات میں بھی ایک مخلوق ایسی ہے جس کا کوئی جنڈر نہیں فرشتے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی پتھان شاید کوئی کہہ دے آتی تھی لیکن ہم کہتے ہیں آتے تھے یا آتا تھا حالانکہ فرشتوں کا جنڈر نہیں ان میں بھی فیل میل اور میل والا چکر نہیں لیکن ہم ان کو میل کی کٹیگری میں فال کرواتے ہیں تو یہ لنگویسٹک میں اسٹیبلیش چیز ہیں اس میں کوئی پرچانی والی بات نہیں اب آپ دوسرا سوال سورہ ال نسا کی سپیسیفیک ایگزامپل وہ جو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے ان چیزوں میں تو ویسے تو لفظوں کا چناؤی ہے لیکن اس سے لوگ فلسفہ آخذ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ایک پوری فلوسفی بن جاتی ہے جبکہ ہم اگر قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں فتوہ کو دیکھیں تو وہ نہیں اجازت دیتے کہ مرد مارتے رہیں جس طرح پاکستان میں انپورچنیٹی ڈیمیسٹک وائلنس کی کیسز ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ایک فلسفہ بنا دیا ہے جس بیسٹ آن سپیسیفیک ورڈ چوئیس نہیں اس کی وجہ سے نہیں بنایا قرآن میں جو ڈریٹ حکم لکھے ہیں ان کے بھی خلاف مسلمان چل رہے ہیں تو قرآن کا اس میں کوئی لینہ دینا نہیں مجھے پہلی دفعہ ہرانگی ہوئی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں یہ نظریہ اگزسٹ کرتا ہے کہ جو الفاظ قرآن میں سوریان نسا میں ہے اس سے مراد مارنا نہیں ہے مارنا تو ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا الگ کرو وہ الگ سے پہلے یہ آیا ہے کہ اس کو اپنے بستر سے الگ کرو پھر بھی نہ مانے تو اسے مارو اب یہ مارنے کا لفظ موجود ہے وہاں پہ قرآن کے اندر سوریان نسا کے اندر وہ سب نے ترجمہ مارنے کی ہے جو آپ پورشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ الگ سے ہے وہ اس سے پہلے والا پورشن ہے اب مارنا کیا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اس میں اور بات کی ہے کہ اگر کسی کا خاون میششیف کر رہے ہیں وہ بیوی بھی مارے اسے ایک آل لگا دے لیکن ایسا نہیں کہ اس کے دان توڑ دے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے بچوں کو سرزنش کے طور پر تھوڑا بہت کان کھینچ لینا تھوڑا بہت مارنا اس سے مراد وہ مارنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جسم توڑ کے رکھ دینا اسلام اس مارنے کی اجازت دیتا ہے اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں خامخواہ ایک لیپا پوتی کروں اور قرآن کو بدل دوں کہ نہیں مارنے کی بات نہیں کرتا مارنے کی بات کرتا ہے اسلام جو ہے حدود جاری کرنے کی بھی بات کرتا ہے اب جو عورت اگنورنس میں ایک بدکاری کار بیٹھی ہے تو اسے کوڑے لگیں گے قرآن کے حکم کے تحت ہاں اگر اس کے ساتھ بلجبر ہوا ہے پھر ایسا نہیں ہوگا اس طرح میاں بیوی کے رلیشنشیف کے اندر اگر عورت نافرمانی کے اوپر اتری ہوئی ہے اور اس میں الفاظ ہے سراحتاً بے ہیائی پر اتر آئے تو مجھے بتائیں بے ہیائی کون برداش کرے گا آج گھورہ بھی جب شادی کر لیتا ہے نا تو نہ عورت مرد کی بے وفائی برداش کرتی ہے اور نہ مرد عورت کو وہ قتل کر دیتے ہیں یہ اسلام نے بڑا رحم کیا کہ قتل نہیں کرنا بھائی زیادہ سے زیادہ سزدش کرنی ہے بستر سے علاق کرنا ہے کیونکہ عورت کو ایک بڑا تکبر ہوتا ہے کہ مرد میرے بغیر رہنی چاہ سکتا تو کچھ دن کے لیے عورت کو بستر سے علاق کریں اس کے بعد بھی نہ مانے تو ماریں یعنی یہ اسلام نے بجائے یہ کہ اسے اپنے سے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیں طلاق دے کے اور معاشرے کے اندر انارگی پھیل جائے اس میں یہ ایک چھوٹا سا سلوشن رکھا ہے اس میں مارنا پیٹنا وہ نہیں جو چولے پھٹتے ہیں چہرے پہ نشانات پڑتے ہیں اس کی پوری تفصیل آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ چہرے پہ بھی نہیں آپ نے مارنا بخاری مسلم حدیث ہے کوئی شخص چہرے پہ کسی کو نہ مارے تو یہ مارنا جو ہے یہ ایک صرف تنبیہ کے طور پر کسی کے کان کھیج دیئے کسی کو الکا سا یوں لگا دیئے بس یہ ہے اس سے زیادہ نہیں سر اس میں یہ انٹرنیشنل اسلامی کانسل آف فکھ ہے ان کی ایک رولنگ ہے کہ رومیسٹک وائلنس کے اسلام میں کوئی گنجائے جی میں بھی یہی کہتا ہوں کارٹومن ایمپائر کا سیونتھ سینچری کا فتوہ ہے الزہود کا کہ اگر بیاں نے ہاتھ اٹھایا تو اس وقت نکا ٹوٹ جاتا ہے نہیں نکا کوئی نہیں یہ غلط ہے ہم نہیں فتوے کوئی میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے یہ سب غلط ہے ابن روش نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ گھر پہ ہیں اور اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھیں تب بھی آپ مار نہیں سکتے تو کس نے کہا کہ مار دیں یہ سب غلط نہیں آپ فزیکلی بھی نہیں مار سکتے یہ ان کے ابن روش یہ سب غلط ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو یہ بدکاری والا ایلیمنٹ آپ نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو بخاری مسلم میں ہے کہ طلاق کروا دی جائے گی لیان والا معاملہ کو بلکل نہیں مارنا چاہیے آپ کی وہ بیوی نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ اس کے پر کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے نہ اسے قتل کریں گے نہ اسلام میں آنر کیلنگ ہے ہم نہیں مانتے جو آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی ہم نہیں مانتے اس وائلنس کو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن میاں بیوی میں اگر یہ والے تھوڑے سے معاملات ہیں سرزنش کے طور پر اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ جواز کی حد تک ہے اور وہ یہ والا وائلنس نہیں ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ یا ایک ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو سرزنش کے طور پر تھوڑا سا مار لیتی ہے یہ وہ والا مارنا ہے یہ دوسرے والا مارنا نہیں ہے اور یہ ہم کو کسی کو ترغیم نہیں دلا رہے ہیں میرے بھائی میری شادی کو آلموسٹ یعنی آپ سمجھ لیں سترہ اٹھارہ سال ہونے والے ہیں تو میں نے تو کبھی اپنے بیو کو نہیں مارا اس میں سنت میں بھی کوئی واقعہ نہیں آتا نہیں آتا وہاں تک نوبت ہی نہیں آئی ہے نہیں ہونا اس میں تو آیا اور میرے خال سے الترمزی میں بھی لکھا ہوئے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے تو ہمیں صیرت تو یہ بتائی جا رہی ہے نہیں بلکل یہ اسی کو فالو کرنا چاہیے یہاں تک نوبت آنی نہیں چاہیے تو سر اسی اگر ہم پس منظر میں ہر چیز کو دیکھا جائے تو جنسی زیادتی جو ہے بیوی کے اوپر اس کو کیوں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا اس کی اجازت کیوں دی جاتی ہے حد تک جب عورت کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ اس کو مرد کیا اگر شکل نہ پسند آئے یا جنسی پرفارمنس پوری مرد نہ کر سکے تو عورت کے پاس اگر میں غلط ہوں تم پلیز اصلاح کیجئے حق ہے کہ وہ اس کو چھوڑ سکتی ہے تو اس زمرے میں جب اس کے پاس ستنا حق ہے کہ وہ جب چاہے اس کو چھوڑ سکتی ہے ان وجہوں پہ جن کو ہم شاید امپورٹنٹ نہ سمجھیں کہ جی بطورت ہے اس پہ بھی ہمیں واقع نظر آتے ہیں اگر مخالطوں پہ اگر اصلاح کیجئے پھر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر جنسی زیادتی ہو سکتی ہے اگر بیوی کے پاس چھوڑنے کا اتنا حق ہے تو وہ کیوں ہر رات اتنا ظلم برداشت کرے گی نہ کرے کس نے کہا ہے اس کا رائٹ ہے میری تو اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے کہ جو عورتیں پورا دن مشکت اٹھاتی ہیں پوری فیملی کو سمالتی ہیں ایک بیمار عورت اپنے خاند اور بچوں کو سمال لیتی ہے لیکن پورا خاندان مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سمال سکتا یہ تو ایک علمی ہے اس معاشرے کا مرد بیمار ہو جائے ایک عورت پوری زندگی اس کے ساتھ زندگی گزارتی اس کی خدمت کرتے ہوئے عورت بیمار ہو جائے تو مرد اسے طلاق دے کے سائیڈ پہ کر دیتا ہے اس سے بھی بڑھ کے کسی کا خاند فوت ہو جاتا ہے یہ معاشرہ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا اور برد جو ہے وہ اسی دن رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے ہم کب کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے اور لوگوں کا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں اور وہ ترغیب کے طور پر اسلام نے کہا ہے کہ مرد کو کوموڈیٹ کرے عورت اس میں ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے پھر اس قسم کے مرد پھر چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں یا بدکاری کے اندر انوال ہو جاتے ہیں باقی معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک عورت اگر کوموڈیٹ کر سکتی ہے تو کرے اسے ترغیب دلائی گئی ہے یہ اس کے اوپر اس اعتبار سے ابلیگیٹری نہیں ہے کہ وہ یعنی اس پورے سسٹم میں اسے اگر کسی تکلیف کا اندیشہ ہے تو وہ زبردستی کوموڈیٹ کرے اور میرے خیال ہے مرد اور عورت کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہونی چاہیے اور ظاہر ہے میں کیمرے میں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا اگر عورت مرد کے ساتھ اس طرح کا رلیشنشپ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہے تو مرد بھی اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یا اجازت نہیں ہے نہیں اجازت نہیں ہے غلط ہے ملکل غلط ہے سر اس میں طلاق کا بھی کیونکہ ذکر آ چکا ہے ایک جتنا میں نے ریسرچ کیا اگر میں خلط ہوں تو ہر دفعہ اصلاح میری ضرور کیجئے گا اس میں اصلاح کروانے ہی آئے ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے کوئی مرد کے حقوقی بھی بات کریں سر آج تک کوئی آیا ہے نیزہ تو میں یہاں سکا ہوں صرف ایسی باتیں کرنے کے لیے اتنی سے میں ڈیورس جو ہے وہ دونوں طرف آپ کا بھی اس پہ بیان ہے کہ جو مرد جان بوجھ کر کہ جی نوے دن آپ کو دیئے ہیں تو اسی دن میں ٹوچر کرنے کیلئے بد نیتی سے وہ کرے اس چیز کو ہم سائٹ پہ رکھیں نہیں نہیں اچھی بات ہے میں تو محضوظ ہو رہا ہوں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں آپ کو حلال کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسند ان کو ڈیورس ہے مجھے تو اس کی آثنٹک ٹیڈیشن ایک دفعہ ملی بھی نہیں نہیں یہ بدعوت کے اندر ہے صحیح حدیث ہے حلال کیوں کی یہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بعض اوقات جنون کوئی ایشو ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ نمرد ہیں تو عورت کے ساتھ بھی اس طرح کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اتنا وہ ظلم کرنے والا ہے تو طلاق کا راستہ صرف اجازت کے طور پر رکھا ہے نہ کہ یہ کہ طلاق دی جائے اس لیے کہا گیا کہ حلال چیزوں میں یہ سب سے ناپسندید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد و عورت کی آپس میں الہدگی ہو لیکن اگر جنون کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ قرآن میں ہے اگر کوئی جنون کیس ہو جائے تو ٹھیک ہے پھر الہدگی اختیار کرو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اچھی اور بیوی دے دے گا اسے اچھا مرد دے دے گا لیکن ڈسکرج اس لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسا معاملہ نہ ہو جس طرح کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پر لگا وہ ہے شام کے وقت وہ جب میٹنگ کرتا ہے تو اپنے سارے چیلوں سے پوچھتا ہے کوئی کہتا ہے آج میں نے فلان برائی کرائی فلان کروائی وہ خوش نہیں ہوتا جب کوئی چیلہ آگے بتاتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیدگی کروا دی ہے تو وہ اسے کھلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا اسلام نہیں چاہتا کہ خاندانی نظام ٹوٹے اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ خاندانی نظام ہے کیونکہ اسی سے آگے تربیت والا معاملہ ہونا ہے تو اس لیے کہا گیا دیکھیں کہ طلاق جائز تھی وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ رائٹ ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھ ہو کے اس کے ساتھ کمپرومائز کرو ظاہر ہے کہ عورتوں کی زبان کا ایشو تو ہے اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہائپر بھی جلدی ہو جاتی ہیں مرد میں برداز زیادہ ہے میں آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں بھر میں پریشان ہوا نہیں آپ شادی شدہ ہیں؟ پھر تو آپ کے سامنے میں کیا بات کرو ٹھیک ہے؟ نہیں اگر ڈویش شدہ ہوتے تو پھر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو گھر سے ڈانٹ پڑتی کہ وہ ادھر کیا باتیں کر رہا تھا؟ ادھر کیا کر رہا تو؟ تو میرے بھائی جب آپ شادی شدہ لائف میں آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی تھوڑی مختلف ہے اس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کچھ چیزیں اللہ نے بلٹ ان انسان کے اندر کمزوریاں ڈال دی ہوئی ہیں شادی کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی ہونا چاہیے عورت کے پاس ہو تو پہلے دن ہی طلاق ہو جائے کیونکہ عورتوں کا ٹیمپرائمنٹ جلدی لوز کر جاتا ہے اگر اللہ نے دیا ہوئے تو وہ جو نکاہ نامہ پر کاٹتے ہیں وہ تو غلط کرتے ہیں نہیں اللہ نے کوئی نہیں دیا وہاں اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا خلا کا عورت کو دیا ہے اور اس کے لیے وہ کوٹ کی طرف رجوع کرے گی نکاہ نامہ میں وہ جو کاٹتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کیا کٹتے ہیں نکاہ نامہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے سنی سرائی باتے آپ کو لگتے ہیں میرا راؤنڈ بھی کسی کی شادی نہیں نہیں مجھے بتائیں نا کانامے پہ اور کیا کچھ لکھا ہوتا ہے دوستوں کو تو سولی پہ چڑھا ہے وہے خود نہیں چڑھا نہیں سولی پہ نہیں چڑھنا یہ آپ آپ کی زندگی شادی کے بعد شروع ہوگی ابھی آپ کو اس دنیا کے وہ تل خقائق نہیں پتا ان کا ٹین پرسنٹ ہی پتا ہے جو شادی کے بعد آپ کے اوپر آشکار ہوں گے سب سے بڑی چیز کہ آپ کے ماں باپ کی جو خامی ہیں نا وہ آپ کو شادی کے بعد نظر آئیں گی زندگی میں آپ کو کبھی ماں باپ کی خامیوں کا بتانی چلے گا جب تک آپ کی شادی نہ ہو کیونکہ جب ان کی امپائر شیر ہوگی نا پھر آپ کو بتا چلے گا اور خوبیوں کا بھی اندازہ ہوگا خامیوں کا بھی اور خوبیوں کا بھی کہ میرے ماں باپ واقعی کمپرومائزنگ ہے اس معاملے میں جو ان کے ایسپیکٹ پہلے آپ کو نظر نہیں آئے تھے تو دونوں چیزیں نظر آئیں گی تو ابھی بہت کچھ ہے پھر رشتہ داریاں اور پھر آگے معاملات تو یہ تو تو یہ باتیں پھر میں شادی جی میرے خیال ہے آپ پھر آگے کرتا ہوں ہم جو ٹرانسلیشن کی ہم بات کر رہے تھے صرف اس میں ایک اگر مجھے آپ پہلے بتا دیتے تو میں آپ کے پچھلے سوال بھی واپس لے گا میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد جا کے ڈائریک نکاہ ہی کریں صرف ایبروگیشن پرنسپل بھی ہے وہ قرآن سمجھنے کے لئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو بعد میں آیات آئیں ہیں اگر وہاں کہیں تازاد نظر آتا ہے تو وہ پرانی والی کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے پرانی والی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے بہت سارے جورس ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں یہ آنے والی ہے تو وہ کیوں ایسی کوئی آیات دیں گے جو بعد میں انہوں نے نگیٹ کرنی ہے یا ایبروگیٹ کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ایبروگیشن پرنسپل غلط ہے یہ جورسپوڈنس میں ڈیبیٹ ہے آپ کی کیا رہا ہے اس کے پر پانچ ہی آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں قرآن کی اور ان کی ناسک آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے لئے تھے یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سورہ البکرہ میں آئے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے کوئی نئی آیت لے آئیں تو اس سے بہتر ہم آیت لے آئیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یہ سورة البکرہ میں اللہ نے اس کو خود بیان فرما دیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم غیب کوئی چیلنج نہیں ہوتا حالات و واقعات کے پوائنٹ آبیو سے عرب کے اس معاشرے کے اندر پہلے اس ٹیج میں یہی بات ہونی چاہیے تھی کہ شراب کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ شراب کو اس وقت حلال زمجتا تھا نہیں سٹیپ وائز الٹی میٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا تو آیات کا کیا جواب دیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے وسیعت کرنا فرض کیا سورة البکرہ میں اور بعد میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراست کی خود ڈوین کر کے بتا دی کہ اس طریقے سے وراست آٹومیٹیکلی ہوگی اب وسیعت کی ضرورت نہیں رہی اسی طریقے سے پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا سورہ النساء کے اندر کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرتی ہے تو اسے اپنے گھر میں ہی رکھو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے یعنی قید کر کے نہیں یعنی مراد یہ کہ اسے یہ ایک یہاں پھر ساتھ یہ اللہ نے فرمایا یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی حکم نازل کر دے اور وہ حکم بعد میں پھر سورہ نور میں نازل ہو گیا سو اکوڑوں کی سزا تو ناسخ و منسوخ قرآن میں ہے احادیث میں بھی ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے نبی الاسلام نے ایک زمانہ تھا آپ آگ پہ بکیوی چیز کھانے کے بعد وضو ریپیٹ کرتے تھے پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑی اور پھر آپ نے اس میں کھانا بھی کھایا آگ پہ بکیوی چیز کھائی اور اپنے وضو کا اعادہ نہیں کیا اور صحابہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ اب اس کا ناسخ حکم یہ ہے یہ ناسخ و منسوخ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ بھاری جملہ ہے لیکن چونکہ آپ نے سوال ایک بڑا ہیوی قسم کا کیا تو اس پہ مجھے یہ جواب دینا پڑا ہے اللہ تعالیٰ اپنے روز کو خود توڑ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے روز کا قیدی بھی نہیں ہوں میں چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ حکم دیا تھا اب یہ حکم اٹھا لیا تمہارے سے اب یہ حکم ہے یہ والا ایک ایسپیکٹ بھی تو رکھنا تھا اس کی وجہ سے ناسخ و منسوخ والا معاملہ آیا ہے اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے یہ جو لوگ بیسے کرتے ہیں اس طرح کی دو ایکسٹریم روئیے اس طرح ایکزیسٹ نہیں کرتے ہیں یہ جو لوگ ناسخ و منسوخ کی آڑ لے کر لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ قرآن سے دور کر رہے ہیں لہٰذا ہم کیٹاگوریکل ڈھنائے شروع کر دیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پھر اس کی وہ تاویل بھی بیان کر لیتے ہیں وہ جو تاویل بیان کر رہے ہیں اینڈ ریزلٹ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سورہ الانفال کے اندر کہ ایک مسلمان دس کافروں کے پر بھاری ہے پھر ساتھ یہ آیا ہے کہ لیکن اب اللہ نے تمہاری کمزوری جان چلی ہے تو کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا وہ پہلے پتا تھا لیکن اس وقت واقعی ایک دس میں بھاری تھا وہ مکہ کے مسلمان تھے جب مدینہ میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ریشو پروپورشن پھر گر گیا اس لیول کے تو نہیں تھے جن کی تربیت نبی الاسلام نے کی ہوئی تھی تو جب اوورال تداد آپ کی زیادہ ہو تو ریشو پروپورشن خود بخود گر جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے جب آپ کی عبادی بڑھے گی تو پڑھ لکھے لوگوں کی تداد اس ریشو پروپورشن سے تو نہیں بڑھ رہی آج جو پی ایش ڈیز ہیں جس طریقے سے آپ کی عبادی بڑھ رہی ہے آپ کہیں جی اتنے پرسنٹ پی ایش ڈی ہیں ہو سکتا ہے دس سال بعد وہ پرسنٹیج گر جائے حالانکہ پی ایش ڈی زیادہ ہوں گے کوانٹیٹی میں لیکن ریشو پروپورشن گر جائے گی پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے تمہاری کمزوری جانچ لی ہے اب ایک مسلمان دو کے اوپر بھاری ہے ایک دو کی نسبت آگئی ایک دس سے تو اب یہ بھی ناسخ و منسوخ ہے لیکن اپنے اپنے وقت میں دونوں باتیں درست تھیں تو لہٰذا وہ جو انٹرپٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی جزوی طور پر درست ہے کہ مختلف اوقات کے لیے حقامات ہیں لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ نکالتا ہے کہ آج علماء یہ ڈیفائن کریں گے کہ قرآن و عدیس کو بھی ہم بدل کے کوئی اور نئی چیز بتائیں گے تو وہ غلط ہوگی بیسک رولز وہی رہیں گے اچھا اس میں میں ایک ایڈ کر دوں مثلا میں اتنا اس معاملے میں کھلا ذہن رکھتا ہوں اسلام نے کہا تھا نا کہ زنا کی سزا کے لیے چار گواہ چاہیے اب کئی علماء میری اس معاملے سے اگری نہیں کریں گے وہ کہیں گے جی وہ صحابہ اکرام کو تین گواہ بھی ملے تب بھی انہوں نے چار پورے نہ ہونے پر الٹا انہی کو کوڑے لگوا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس یہ رسورسزیں لیکن مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس چار گواہ نہیں ہیں اور آپ کے پاس ویڈیو آ جاتی ہے اور اس کا فرینزک بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کیا چار گواہوں کی ضرورت رہے گی سر اگر آپ مجھ سے واقعی یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں کیونکہ میں نے ظاہری بات ہے آپ کی طرح اتنا اسلام نہیں بڑھا اسلامی جورسپروڈنس پڑھی ہے سمجھنے کے لیے قانون میں ہمیں پڑھنی پڑھتی ہے شیخ کمال الدین سے پڑھا تھا میں نے اگر اس سے مفہوم نکالا جائے تو دنیا بھر میں پبلک کونکیشن لوز ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر پبلک لی کیا ہے اتنا عام کیا ہے کہ چار گواہ آرام سے دیکھ لیں ورنہ تو اگر کوئی اپنے کمرے میں کر رہے ہیں انلیس کچھ ایک طرح کا پرورجن ہو چار لوگوں بٹھا کر اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں میں نے تو ہمیشہ سے اسی طرح سمجھا تھا کہ یہ قانون پبلک زنا کے لیے کہ آپ اس طرح بے ہائی پہلال رہے ہیں کہ چار لوگ آرام سے دیکھ لیں ہم نے کب کہا کہ کسی نے اگر چھپ کر بدکاری کی ہے تو اسے سزا دی جائے گی لیک ویڈیو پہ تو نہیں لگی گی نا وہ سزا نہیں 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 لیک ویڈیو پہ اگر ایک بندہ آ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے پھر آپ کیا کریں گے ایک عورت جس کے ساتھ جبرن زیادتی ہوئی ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور ویڈیو لے آتی ہے تو آپ اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے کیا لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن میں تو لکھا ہے چار گواہ تو آپ ویڈیو پہ کیوں ایکٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اللہ کا رول نہیں بدلا سو کونوں کی سزا میں قرآن سے لوں گا اس تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ ڈاپٹ کیا ہے وہ موڈرن بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈی این ای ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں نا وہ جو عمران والا کیس ہوا تھا پسور کے اندر ملینز آف روپیز پاکستان کے لگے پھر الٹی میلیو ایک بندہ نکلا اس میں سے وہ ڈی این ای ٹیسٹ ہوئے تو ہم اس زینب قتل کیس جسے کہا جاتا ہے مشہور زمانہ اس حد تک پہنچنے کے لیے کوئی موڈرن ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی ہم اجازت سمجھتے ہیں وہ ذرائع اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں آپ میرے اس انیلیسس اگری کرتے ہیں کہ جو حد والا قانون ہے یا سزا ہے وہ پرائیویٹ ذنا کے لیے نہیں پبلک لیکن جب پبلک ہو گیا تو پھر تو اس کے اوپر پبلک تو سیر اس میں وہ جو لوگ ویڈیوز بنا کر آج کل انفورچنٹلی لیک کر رہے ہیں ایک واقعہ اگر تصدیق شدہ نہیں ہے تو یہ بھی مجھے بتا دیجئے حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ چھلانگ مار کر لوگ اندر شراب پی رہے تھے انہوں نے شراب پی رہے ہو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ اندر کیسے آئے تو اگر آپ کسی کے ہوتل کے کمرے میں کیمرہ ڈال رہے ہیں نہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی بے ہیائی کا اڈہ چلا رہا ہے اور کوئی صحافی ان کے اس اڈے کو ایکسپوز کرے کہ یہ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے تو وہ بہت نیکی کا کام کر رہا ہے کاروباری اگر کوئی نہیں کاروبار ہے سرکار کراچی گھڑ بنا ہوئے نہیں نہیں کاروباری جی فیصلہ باد گھڑ بنا ہوئے پہلے نمبر پہ آیا ویف ایسلاباد دنیا میں یہ ساری بے ہیائی کی جو ویب سائٹس کھولی آج کل تو لوگوں نے لیٹرلی اس کو آہم بنا دی آپ لوگوں کو طریقے نہ نہ بتائیں میرے بھائی پہلے تو آپ اپنا نکاح کروائیں پھر اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کریں اچھا سر چلے پھر اس پہ رولز پہ آ جاتے ہیں سر قرآن نے کہا ہے اللہ نے گارنٹی لیے کہ میں حفاظت کروں گا جو لفظ لکھے میں وہ بالکل اسی طرح سے ہوں گے حدیث میں ہمیں اکثر آثینٹک حدیث اور ضعیف حدیث کا فرق بتائے بغیر لوگ حدیث پڑھاتے ہیں بتاتے ہیں یا ہماری رسپانسیبلیٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے ہم جا کے سرچ کریں کہ آثینٹک ہے یا نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط طریقے سے حدیث پڑھا ہا رہے ہیں دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی کتابوں میں اور اپنے زمانے کے ان بزرگوں کو انہوں نے کہا ہے تو وہ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں میں ان کے نام نہیں لیتا یقیناً ان کے زمانے کے جو لوگ جنہوں نے ہزاروں عدیثیں جمع کی ہیں وہ نہیں کوئی کہہ رہے تھے ان کا ہمارے زمانے میں جو لوگ کسرد کے ساتھ احادیث جمع کر رہے ہیں اور اس کا فرق نہیں کر رہے کہ یہ صحیح زعیف ایسے علماء وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کے سامنے اپنے علمی روپ جھاڑے کہ ہم نے اتنی حدیثیں جمع کر لی انہوں نے کہا ایسے علماء جاہل کہلانے کے حق دار ہیں میرے نسلی امام مسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کے بارے میں یہ ورڈک دی کہ یہ جاہل ہیں کیونکہ یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں امت کا تو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ عالم نے اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ وہ چھانٹی کر کے صحت کا خیال رکھ کے چیز بیان نہیں کر رہا تو بھائی تجھے اس مسلم کے اوپر بٹھایا کیوں ہے تیری یہ رسپانسوبلیٹی ہے کہ تُو بتا کہ کون سی بات درست ہے کون سی بات غلط ہے قرآن کے ساتھ تو ان کا شغوی کوئی نہیں ہے قرآن تو یہ بیان ہی نہیں کرتے نہ خود انہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہے نہ آگے یہ بیان کرتے ہیں ان کو زیادہ قصے کہانیاں سنانے کا شوق ہے قرآن سے بھی کوئی قصے کہانیاں سناتے ہیں اور آدھی بات قرآن سے اٹھاتے ہیں اور آدھی خود بیج میں اہڈ کر دیتے ہیں بسران عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ کہہ کہا جی قرآن میں لکھا ہے کہ عزیز یوسف اور زلیخہ کی شادی ہو گی تھی بعد میں واقعہ ہے زلیخہ کا نام موجود نہیں ہے قرآن کے اندر اور یہ جو بعد میں آپ نے چیز جوڑ لی یہ بھی نہیں لکھی ہوئی تو اس طرح وہ سٹوریز قرآن کے ساتھ فٹن کر کے پبلک کو بچپن سے رٹا آتے ہیں اور لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہے حدیث ملے یہ قرآن میں لکھا ہے صحابہ کاف کا کتہ بھی جنت میں جائے گا جی صحابہ کاف کے کتے کا ذکر ہے اس کا جنت میں جانے کا ذکر کوئی نہیں لکھا ہوا یہ خود سے لوگوں نے چیزیں جوڑ لیئی ہیں اس طرح وہ پچھلے دنوں خان صاحب کی بھی ایک ویڈیو آگئی تھی انہوں نے بات کر دی اس میں خان صاحب سے زیادہ وہ لوگ کسوروار ہیں جن سے خان صاحب نے یہ بات زونی بھی ہوگی کہیں بچپن میں یہاں پہ کوئی بھی قولِ ذری بھی لوگ قرآن و دیش کہہ کے بیان کر دیتے ہیں تو علماء کی ذمہ داری ہے ایک ہم ایسے معاشر میں رہتے ہیں جس میں ظاہری بات ہیں ہم سب عاشقِ رسول ہیں اگر کوئی چیز کہتا ہے وہ حدیث ہے اور ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے اس میں سپسفیکلی بھی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں اگر آپ کھل کے ذرا بتانا چاہیں منصفتہ نبیون فقدلو یہ جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے جی ضعیف ہے میں نے اس کے پر ویڈیو رکارڈ کروائی بھی ہے تو انہوں نے تو اس کو ایک نعارہ بنا کے ایک پاپیلر نیرنٹ بلکل جالی روایت ہے تو میں نے اس کا پھر جواب دیا تھا کہ پھر حدیث ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو پھر جن جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دیں ہیں دلوائیں اپنی ڈاکٹرن میں کیا تم ان کی قبریں اکھاڑو گے یہ کہہ کے یا چلے قبریں نہیں اکھاڑتے آج ان کو کہو گے کہ وہ واجب القتل تھے اور اسلام سے نکل چکے تھے تو میں نے ان کو جواب دیا تھا یہ روایت جالی ہے جو آپ بھی بات کرتے ہیں جی میری ویڈیو رکاڑ ہے میرے بھائی انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ پوری دنیا دیکھ چکی ہے جنرلی آپ جب کہتے ہیں جو تحریک لبائک پارٹی ہے یہ ختم نبوت کے لیے نہیں یہ پالٹکس کے لیے کرتی ہے نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جو تحریک لبائک ہے یہ انٹی کادیانی تحریک ہے ختم نبوت تحریک تب ہوگی جب یہ چشتی رسول اللہ اور اشتری تھانوی رسول اللہ پر بھی بولے گی ٹھیک ہے اور وہ یہ نہیں بولتے ہیں نیجی محفلوں میں مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جینیر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں مانتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے یہ بات کی نا تو ہمارے علماء خود ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو میں نے کہا تھا کہ ختم نبوت کی ایک جز پہ آپ کام کر رہے ہو اور وہ بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہو میرے نزدیک قادیانیوں کو بھی جینے کا حق ہے لیکن آپ ان کے سامنے اسلام کی true picture پیش کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آ جائیں بجائے یہ کہ ان سے جینے کا حق آپ جینے کیا آپ ان کو نوکرییں نہیں دیں گے کیوں وہ پاکستان کے شہر ہی نہیں ہیں ان کو نوکری نہیں ملنی چاہیے ہاں ٹھیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ sensitive area جہاں پہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ کر سکتے ہیں اچھا ہندو نوکری کر سکتے ہیں کرسچن نوکری کر سکتے ہیں قادیانی کیوں نہیں نوکری کر سکتے ہیں ہے رہے مسئلہ ہاں sensitive area میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہاں ہم ان کو نہیں رکھیں گے باقی تو یہ جتنی فیکٹرییاں جو ان کی ہیں میں نام نہیں لیتا وہ پھر بائی کارٹ والا معاملہ ہو جائے گا تو وہ آپ ان کی ساری چیزیں تو استعمال کر رہے ہیں ان کی places of worship توڑنا جائز ہے نہیں توڑنی چاہیے تو توڑتے بھی کوئی نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں منار نہ بنائیں اس پر مسجد نہ لکھیں یہ والا اختلاف ہے لیکن اس کی آرڈ میں بات دو یہ جہلم کے اندر بھی قادیانیوں کی عبادت گائیں موجود ہیں کوئی نہیں توڑتا وہ تھا کہ اس پر مسجد نہ لکھا جائے چونکہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تو وہ بیت احمدیہ لکھتے ہیں میرے بے ہو تو میں تو یہ بھی نہ لکھنے دوں میں تو احمد لفظ کو ریگارڈ کرتا ہوں نبی الاسلام کے حوال سے بیت الحمد لکھتے ہیں سیر اس میں وہ اس وقت آپ second point دے رہے تھے تو میرا وہ سوال رہ گیا تھا آپ ہی کی ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جو لانڈیوں کا معاملہ ہے وہ اب پرانا ہو گیا تو جہاں تک میرا علم ہے وہ اجماع ہوا تھا کہ یہ چیز اب نہیں ہوگی تو اگر ایک چیز کے اجازت دی گئی ہے اس کو اجماع کیسے ڈینائی کر سکتا ہے نہیں نہیں اجماع نہیں توڑا افسلیٹ ہو گیا اب وہ ہوئے ہی نہیں دوبارہ بڑا ہمیں اجازت تو ہونی چاہیے کونکیوبائنٹ کیا دی گئی اجازت وہ افسلیٹ کیسے ہوتا ہے افسلیٹ اس لیے ہو گئی کہ اب وہ والے سارے معاملات ختم ہو چکے وہ تو اس زمانے میں جب جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں جو عورتیں لڑنی آتی تھی وہ جنگی قیدی بنائی جاتی تھی اور وہ بھی خلیفت المسلمین کی ایما کے اوپر انہیں تقسیم کیا جاتا تھا میں آج بھی بات کروں گا آج بھی اگر میدان جنگ میں عورت لڑنے کے لیے آئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تو دو اپشن ہے ایک تو اسے قتل کر دیا جائے ظاہر ہے وہ قتل دوسرا اپشن یہ ہے کہ مرد قتل ہو اور عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جائے اور ان کو لونڈیوں یا غلاموں کی شکل میں اپنی پروش میں لیا جائے اور اس حق کے ساتھ کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کلاو گے جو خود پیتے ہو وہ ان کو کلاو گے اور ان کا مذہب بھی آپ جبرن تک تبدیل نہیں کروا سکتے تو دونوں میں سے کونسا اپشن دروس تھا اگلے لوگ تو جو ظلم کیا کرتے تھے یہ ایک اپشن رکھا گیا چونکہ اب وہ سارے کے سارا وہ سسٹم ہی اب بدل چکے اپسلیٹ ہو گیا اچھا سے ٹی ایل پی والا ڈسکشن ہوئی رہا ہے تو ایک اور خطرناک جی کریں آپ نے کھل کر کہا ہے آپ جب کہتے ہیں کہ ٹو نائنٹی فائی سی لوگ کا مسئلہ نہیں ہے امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے آپ جس نظریہ سے کہتے ہیں وہ نظریہ باقی سب سے الگ ہے آپ اس نظریہ سے کہتے ہیں کہ فرگیونس کی اجازت ہے جو کہ لوگ نہیں دیتے آپ نے حد تک یہ بھی کہا کہ حنیب پریشی نے کہا تھا کہ اگر سو میں سے 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک مطلب اسلام کا نکلے تو آپ نے عظیم کرنا ہے وہ اسلام کا مطلب ہے حد تک یہاں پر تو کسی کا مطلب نہ بھی ہو تو مطلب بنا کر اس کے خلاف ٹیمپین چلا دی جاتی ہے غلط ہے یہ جج کا کام ہے اور جج بھی وہ جو انبائزڈ ہو جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو جج حرفن مولا تو نہیں ہوتا لیکن جیک آف آل ہوتا ہے ماسٹر آف نن لیکن جیک آف آل ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی میڈیکل کا کیس آیا ہے وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے کمپیٹینسی رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس طرح میرے خیال ہے کہ اگر ہم جج کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے ڈسکسن کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پر سمجھ لے گا کہ یہ بکس کے پونٹ آف یو سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے تو میرے خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے کیسز فارق ہو جائیں گے بالکل غلط ہیں یہ تو الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگا دیتے ہیں اور یہ الفاظ کے چناؤ کو بے حرمتی بتاتے ہیں حالانکہ ہم اس طرح کے الفاظ کے چناؤ قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی اگزیمپل دینی پڑتی ہے کہ جو عام آدمی اسے گستاخی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے میں آپ کو بتاؤں منسٹری آف ایریلیجس افیر سے مجھے ایک میڈم کی کول آئی اور وہ افیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی ایش ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات گستاخی کرتی ہے میں نے کہی کیا گستاخی کی ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہو نے جب حضرت ابو بکر کو بلایا چھے مہینے کے بعد تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے لیکن اہلِ بیعتِ رسول کے ناتے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مسجدے میں شامل کرتے ہیں یدیس بخاری مسلم ہے اس میں حضرت ابو بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا کہ بس that's all آپ مسجد میں جائے میں اعلانی آپ کی بیعت کروں گا اور پھر زور کی نماز کے بعد پہلے سید ان ابو بکر ممبر پہ چڑھے انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی اور پھر حضرت علی چڑھے انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی نوسمن کی اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلی کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہو چکے ہیں یہ حضرت علی نے نہیں کہا آج کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیفیشری ہیں تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا تو یہ بھی گستاگی ہوگی میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا یہ قرآن بکواز نہیں ہے تو اللہ قرآن کی گستاگی کر رہا ہے یہ نبی مجنون نہیں ہے اللہ نبی کی گستاگی کر رہا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے یعنی وہ ساری گالیاں ریپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈنائل کر رہا ہے کہ گالی کو ریپیٹ کر کے تو کیا گستاگی کر رہا ہے بھئی بات دسیتری کیسے سمجھائی جاتی ہے ان جہلوں کا کوئی قرآن و سنن سے لینا دینا نہیں ہے یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو گستاگی بنا دیتے ہیں جبکہ صاحب اکرام اس طرح کی جب ڈسکشن کرتے تھے ٹھیک ہے اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے جا ملیں گے رسول اللہ اور حضرت ابو بکر وہ دو فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو اب مجھے بتائیں کیا رسول اللہ فرینڈ ہے حضرت عمر کے وہ تو ان کے پروفٹ ہیں آکھیں تم اپنے دو ساتھیوں سے جا کے ملوگے یعنی حضرت ابو بکر اور نبیل اسلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر اس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اے کہ تُو کیتا بھئی تنوچہیدہ سی ایک فرینڈ اور ایک آکھا سے جا ملوگے ان لوگ کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے پھر حضرت ابو بکر کیا خطبہ دے رہے ہیں جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا فرضی جملہ صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہی الفاظ ہیں من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مار حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے بجائے یہ کہ کوئی محفل صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ الٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے اور تیرل قادری صاحب کی ویڈیو رکارڈ ہے نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ تو وہ حضرت ابو بکر کو کہہ رہا تھا ابو بکر تو مر جا تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کو یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا وہ اللہ کے حضور زندہ ہے اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے تو جب حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے یہ نہیں کہا کہ وسال فرما گئے تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یقیدہ نہیں رکھنا کہ جیزیس کرائیس کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مال لو کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی ہے پہلے سوال سے ایک سوال تھا اس کی صرف قانون کا میں آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلیسومی ہے اس پر اسلامی لوگ اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلیسومی کیے اس کے بعد وہ مافی مانگ لے تو مافی ہے جی مافی کیوں نہیں قرآن میں لکھا ہے سورت الفرکان آیت نمبر سیمنٹی اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے فساد فیل ارد کرنے والی کی سزا ہو سکتی ہے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اور یہ کرتے ہیں میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا عمران خان صاحب نے جب عید کی نظر میں گستاکی کر دی نبی الاسلام کی انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو زلید کیا یہ لفظ استعمال کیا تھا کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجبول کرتا ہے صاحب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو کیوں وہی وڑا بندہ کرے تو توبہ کرو نکہ کرے تو وڑ دیو ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم ڈیسٹر جس کے بیچے آرمی کھڑی ہے وہ گستاکی کرے تو اس کو ہی قتل کا نہیں کہتے اے جی ایک رجول کاٹ کران توبہ کرن اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہے یہ دو نمبر لوگ ہیں یہ بلکل بیمانی کر رہے ہیں بڑوں سے ہی ڈھرتے ہیں ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں چھوٹوں کو کاٹ دیتے ہیں سنس اس پوڈکاست کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھل کے ہی کر رہا ہوں جی کریں 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 تو ہنفی لاو میں نون مسلم میں تو بلیسنی بھی اپلائی نہیں ہوتی تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاکی رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی امام انیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے اور مفتی تکیس مانی صاحب کی آڈیو لیک ہوگی تھی نا تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پھر رہتے ہنیف قریشی صاحب تو بلکل ہی وہ سزا کے منکر نہیں ہے انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی انتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا میرے میرے کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کہہ چاہتے ہیں یہ کوسٹن مجھ سے شباز شریف کو کرنے چاہیے یہ کوسٹن مجھ سے چیف جسٹس کو آرمی چیف کو کرنے چاہیے جن کے ہاتھ میں شکر ہے اب ایک علمی ڈسکشن علمی شاہد اپنی پوری کا رہے ہیں ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے یہ بڑوں کے فیصلے ہیں ہم ورڈک دے رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ 295C کے اندر یہ شیک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے یہ انہوں نے انٹینڈڈ چھوڑا وہ ہے اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کٹاگوریکل ڈنائے کر دے اپنی گستاکی کا اور اس نے کہے کہ میرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو اس کی بات مانی جائے گی اور یہی ہے اسلام کی فکر میں بھی مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاکی کا سوچ سکتا ہے الفاظ کے چناؤں پر فرق ہو سکتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ گستاکی ہے اس کی نظر میں تو نہیں ہے اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا کے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے نبی الاسلام صحابہ اکرام کو زلیل کہا عبداللہ بن عبیعی نے اور اللہ نے ان کے الفاظ نکل کیے پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لئے لیکن اس کا جو گستہانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالیٰ نے نکل کیا ہے تو اب اس طرح کی جو نکلِ کفر کفر نہ باشد ہوتا ہے جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لئے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دیں نا نبی بشر تھے انسان تھے ہماری طرح کے تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے ہیں اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں سپیشی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے ہیں انسان ہے اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو بزاروں میں نہ چلتا ہو اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے ہیں اللہ نے کہا سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے اب سپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں برتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تو انہوں نے کتنا تخت ہے مشک بنا کے رکھا اہلِ حدیث کو وہابی کہہ کے گالی دی اور کیا کچھ کیا جی وہابی کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے اور ظالموں تم لوگوں نے تو تیسری اور چوتھی صدی جنہی کے بابوں کو اپنا نبی مانا ہوئے بغیر نبی کیے ہوئے اماموں کو اہلِ حدیث تو رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے ان کو تم عشق رسول سکھاؤ کہ سب سے بڑے گستاخو جنہوں نے اماموں کو اپنا باب بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی امامت چھوڑ دی اپنے آپ کو ہنفی شافی مال کی ہمبلی کہتے ہیں محمد ہی نہیں کہتے اور اہلِ حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کے پر اتنے سٹکٹ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے بعد کسی کو اتارٹی نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں اللہ کے بندوں وہ تو تمہارے بابوں کو کوئی شہر نہیں سمجھتے ہیں نبی کے مقابلے پہ تو اپنے آپ کو کہاں لے آئیں گے نبی کے مقابلے پہ یہ انہوں نے انجیکٹ کیا زہر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی انسان ہونے میں ہماری طرح ہے ان کو خدا نہ بناو یہ تو حضرت ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں سیر آپ نے ابھی کیلپس کی ڈسگریمنٹ کی بات کیتی ہم مسلم ورلڈ میں دیکھیں تو انفورچنلٹی عامریت بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے اور ایک خیال لوگوں نے عام کر دیا ہے کہ ڈیموکرسی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے آپ جب مثالے دیتے ہیں آپ ہی سے سیکھ کر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کیا یہ واقعی اس طرح کے واقعے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسگریمنٹ ہوتا تھا وہ مجورٹی ڈیسیجن پر جاتے تھے اب ہم تو کہیں وہ پروفیٹ ہیں ان کو وہی آ رہی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ جب مجورٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ڈیموکرسی نہیں ہے جی ڈیموکرسی ہے کون کہتے نہیں ہے قرآن میں بھی ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں ویسٹر ڈیموکرسی سے یہ اختلاف ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ڈیموکرسی نہیں کرے گی وہ اللہ کرے گا اور یہ جو آپ نے ڈس ایگریمنٹ کی بات کی ہے وہ ان معاملات میں ہوتا تھا جس میں نبیل اسلام مشورہ کرتے تھے جہاں پہ اللہ کی وحی آ جاتی تھی نا وہاں پہ نبیل اسلام بھی اپنے مشورے سے دسبردار ہو جاتے تھے یہ میں بڑی بھاری مثال دے رہا ہوں صحابہ کو تو چھوڑ دیں نبیل اسلام نے غزبہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا قرآن میں آیا کہ اگر وہ آیت دازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا یہ تم نے کیوں ڈسین کیا ہے ٹھیک ہے تو نبیل اسلام اپنے فیصلوں کے معاملے میں بھی اسے ریویزٹ کرتے تھے صحابہ کا جب وہی لیکن جہاں وہی نہیں ہوتی تھی وہاں آپ بجورٹی کی رائے کو آپ پریفر کرتے تھے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ نبیل اسلام کے قریب چند لوگ تھے جن سے آپ بشورہ کرتے تھے بھئی وہ چند لوگ نہیں تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ریپریزنٹیٹیو تھے جس طرح ہم ایک ایم اے نے بنا کے جب پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو وہ پورے جیلم کا نمائندہ ہوتا ہے پورے لاہور کا نمائندہ ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تو وہاں قبیلوں کے جو بڑے ہوتے تھے وہ پورے قبیلے کے ہوتے تھے وہ ساروں کی ہی رائے شمار کی جاتی تھی ظاہرہ وہ اس وقت قبیلے کا سردار اس طرح سفارش سے اور پیسے سے نہیں بنتا تھا واقعی وہ ڈھزرٹ کرتا اسلام میں ڈیموکرسی ہے جس ڈیموکرسی کو ہم شرک اور کفر کہتے ہیں وہ وہ ہے جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسرت رائے یہ ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو اسلام کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا ہاں جس سے میں نے مثال دی تھی کہ افطار کے اندر آپ نے جامع شیری دینا ہے روح افضاء دینا ہے یا خجور سے یا سادہ پانی سے اس میں ڈیموکرسی ہوگی لیکن شراب سے سر کروایا جائے یا پانی سے اس میں ڈیموکرسی نہیں ہوگی شراب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کیونکہ اسے اللہ نے حرام کر دی آپ نے کیونکہ یہ ایکزیمپل دی آپ اکثر طالق طریقے سے بتاتے ہیں کہ جو بابا ہیں اور ان کی کچھ واقعہ بتاتے ہیں جو انہوں نے خود کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں چلواروں کے بارے میں کیا آپ باقی انسینویشن وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آپس میں تعلقات تھے ان لوگوں کے بابو کے کون سے تعلقات آپ نے بتایا کہ وہ لکھے میں چلوار گیلی ہوگئی تھی تو اگر اتنا لکھا ہوئے تو آگے اور کیا کیا ہوا یہ میں نے نہیں کہا یہ لفظ نہیں میں نے استعمال کیے تھے وہ پیر چلوارشاہ ایک اور معاملہ تھا آپ نے کہا اتنا تو لکھا ہے تو سوچو آگے کیا ہوا ہاں نہیں یہ بات اور ہے اس طرح نہیں ہوا تھا دیکھیں آپ ایک نکتے سے محرم کو مجرم منا دیں گے جو لکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر دروار ہے مادولال حسین تو وہ جو خود اس کے کسٹوڈین ہے بریلوی فرقے کے لوگ انہوں نے بقیدہ کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہو گیا تھا اسی کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات تھے تو وہ تو مانتے ہیں ان سرہ کی تیزوں کو مجھے بتائیں صوفیاء کے اندر کیا یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ عشق مجازی سے آپ عشق الہی کی طرف جاتے ہیں انہوں نے عشق مجازی یعنی وہ جو اسلام میں ایک زلسلی نہیں کرتا ایک نامہر مرد و عورت کا آپس میں عشق کرنا شادی کی صورت میں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان میں سے شادی کی صورت شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے عشق مجازی میں یہ اس عشق اندر عشق حقیقی تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نجائز تعلقات میں تر اسی لئے پھر خدا تک مہنچے بھی نہیں اس میں سر آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح خدا نے بہت آسان کیا اور ہم نے مشکل کر دیا اس میں ایک میرا تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا شیخ کمال الدین نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دو لوگ اگر نیت کر لیں نکاح کی بھلے اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے پھر میں آپ کا بیان سنا تھا آپ نے بولا جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ نکاح تصور نہیں کیا جاتا میں نے اپنے دماغ میں جس طرح ریکنسائل کی یہ بات اگر غلط ہے تو بتائیے یہ جس شیخ آپ بار بار نام لے رہے ہیں آپ اس طرح نام لے رہے ہیں سے قرآن ادیس میں لکھا ہے ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ قرآن ادیس اگر یہ پوسیبلیٹی نہ ہو اگر آپ سہرہ میں ہو اگر گواہ یہ تو اسی طریقے سے ایک سہرہ میں بارہ بندے ہیں بارہ ہی ننگیاں امامت کون کروائے گا پٹ سپ کر کے پوچھ لیجے گا میں کوئی امام اس چیز کو اسی طرح سمجھا کہ اگر پوسیبلیٹی نہ ہو تو وہ نکاح اسلام میں یہ چیز بڑی ایک کنڈیم کی گئی ہے کہ آپ فرضی کیسز بنا کے پوچھیں یہ آپ سائنس میں فلسفے میں تو ضرور کرتے رہے ہیں the question is کہ اعلان کے بغیر نکاح نہیں ہو جی اعلان یہ ہونا چاہیے declare ہو کہ مرد و عورت ہے ورنہ otherwise نہ میرے مرد و عورت اگر ہم آپ کو تصور کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر ہم وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے جو کریں گے ٹھیک ہے نا یہ قانون آپ کے اوپر اپلائی ہوگا ہمیں کہا پتا ہے کہ آپ gun point کے پر وہ عورت بھگا کے لائے میں ہے یا عورت آپ کو بھگا کے لے آئی ہے یہ کیا مسئلہ ہے برزا ہے یا بلجبر ہے ہمیں کیا پتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے دیکھیں جو آئیلی قوانین ہے جو خاندانی نظام سے تعلق رکھنے والے قوانین ہے یہ آپ کو الہامی کتابیں بتائیں گی ٹرافک کے قوانین آپ کو الہامی کتابیں نہیں بتائیں گی ٹھیک ہے ان principle یہ بتائیں گے جو پہلے آیا ہے اس کا پہلا حق ہے تو ٹرافک قانون بھی اسی کے اوپر ہے کہ جو اشارے کے سب سے قریب کھڑا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ آئے یہ نہیں کہ پیچھے سے لاکھے تو آپ مخالف سمجھ میں آ کے بیج میں کھڑی کر دیں تو ان principle تو موجود ہے باقی ٹرافک قوانین تو آپ نہیں بنانے ہیں وہ آپ کا right ہے آپ green color رکھنا چاہتے ہیں blue versus red رکھ لیں green versus yellow رکھ لیں وہ آپ کا right ہے لیکن ان principle انصاف عدل برابری ان ساری چیزوں کا خیال ہونا چاہیے سر اس میں اکثر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ اگر کوئی اور area کا بھی expertise ہو کوئی physics restore تو اس کی رائے رد کر دیتے ہیں آج ہی آپ example دے رہے تھے آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی example دی ہے فصل والی کہ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ even prophet صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود کہا کہ جس area میری expertise نہیں آپ اپنی جی بالکل صحیح مسلم میں اوبر تلے تین حدیث ہیں نبی اللہ علیہ وسلم کے مبارس زوانے میں خجور کی اچھی فصل لینے کے لیے وہ نر اور مادہ کا ملاب کروایا کرتے تھے فیزیکلی اس سے ذرا اچھی اور وہ آج تک وہ طریقہ چل رہا ہے بلکہ آپ یہ اگر خجور کا پودہ دیکھیں وہ چھوٹے بچے کی جساں پروش ہوتی اس طرح وہ کرتے ہیں خجور اللہ نے ایک بڑا یونیک پھل بنایا ہے اور ان لوگوں کو صدیوں سے expertise ہیں عرب کے لوگ اس کو جس طریقے سے لے کے چال رہے ہیں تو نبی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے جو فصل آنی ہے وہ تو آئے گی تو انہوں نے نبی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ضروری نہ کرو آپ نے مشورہ دیا مشورہ مانا ان کی فصل کام ہوگی نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شکاہل دیکھا ہے کہ یارسول آپ نے مشورہ دیا تھا تو یہ دیکھیں ہماری فصل کام ہوگی اب دیکھیں اتنی frankness ہے نبی اللہ علیہ وسلم سے آ کے discuss کر رہے ہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا اس کی وجہ سے یہ رزرے نکلا ہے اسی پہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں 295 سے ہی نہیں تھی آج تو چھوڑی چھوڑی بات پہ تو نبی اللہ آ کے پوچھنے ہیں کوئی گستا کیا آپ نے شباب نہیں کیا مرد ہے ایک discussion ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی منہ تو نہیں کیا تھا میرا ایک مشورہ تھا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تو اسے تم منوان اسی طریقے سے لیا کرو جہاں پہ میں اپنی ذاتی رائے دوں تمہارے دنیاوی معاملات میں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَكُمْ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات میں جو ہیں ظاہرہ نبی اللہ علیہ وسلم کا سارا experience مویشی پالنے کے اعتبار سے تھا خجوروں کے حوالے سے آپ کا experience نہیں تھا اور اس کے اوپر بقاعدہ پھر مسلم شریف میں باب ہے کہ کن معاملات میں نبی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کن میں نہیں ہے ابھی دیکھیں یہ بڑا خطرناک جملہ ہے مسلم کے اندر ہی تنی بڑی گستاخی لگی ہوئی ہے بس یہ ہے کہ امام مسلم کے ساتھ انجینئر نہیں لگاوا ورنہ امام مسلم کے خلاف بھی کلیپ آیا ہوتا اس میں ابھی آپ ڈاکٹر سمجھ کے ساتھ بہت اچھا discussion کر رہے تھے کہ مسلم امہ میچے جانا کب شروع ہوئی جب فیصل وڑائے چاہے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا discussion ہوا کہ وہ جو reason کا ایک era تھا ہم نے کیسے lose کیا اس میں ایک پہلو جو مجھے لگتا ہے کہ شاید missing تھا میں آپ کی اس پر بھی رائے جاننا چاہوں گا احمد کورو کی بھی اس پر بہت اچھی کتاب ہے کہ جو اچھا کام ہوا سوچ کا کام ہوا وہ تب ہوا جب مسلم امہ کے جو thinkers تھے وہ state سے align نہیں تھے ایک وقت جب آیا جب state نے co-opt کر لیا and as such کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے مسجد کا رول پادری والا نہیں رہا کہ church ultimate authority ہے and he is speaking on behalf of God ہم یہ نہیں تصور کرتے گی لیکن جب state نے پزارائی دی کچھ Islamic thinkers کو کچھ Islamic scholars کو کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو state clergy nexus ہے جس کے بارے میں حسین اکانی نے between the mosque and the military پاکستان کے بارے میں لکھا ہوئے اس نے بھی اسلام کو بہت زیادہ نقصان دیا دیکھیں نقصان تو مختلف چیزوں سے ہوا ہے state نے پزیرائی بھی دیئے دیکھیں البرونی نے جب زمین کا circumference calculate کیا ہے تو state نے اسے انعام دیا ہے باقی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ state سے independent ان اداروں کو ہونا چاہیے تو میں بھی اسی حق میں ہوں امام خمینی نے independent کیا ہے اپنے مذہبی سارے جو ادارے ہیں ان کا اپنا بجڑ ہوتا ہے وہ government of Iran کے اوپر dependent نہیں ہوتے ظاہرہ پھر جب آپ غلام ہو جائیں گے تو پھر آپ سوچنا چھوڑ دیں گے اور آپ حکمران کے مطابق فتوے دیں گے سلطنت باسیہ کے دور کے اندر حکمران اپنے فتوے دیتے تھے لیکن پھر ان کی تکلیف بھی انہیں کاٹنی پڑتی تھی امام نیفہ رحمت اللہ علیہ کو ظاہر کا پیالہ زبردستی پلایا گیا اس ویسے کہ انہوں نے حق میں وقت سے اختلاف کیا تھا امام احمد بن رحمبل کو کوڑے کھانے پڑے موتزیلہ کی حکومت آگئی تھی حارون رشید کا بیٹا مامون رشید حکمران ہوا اس کے بعد موتزم بلہ ان لوگوں نے یہ تکلیفیں دیں تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے تھے اور میں آپ کو بتاؤں اگر کسی حکمران نے کوئی اس طریقے سے لالچ بھی دینے کی کوشش کی ہے خلیفہ جو عباسی تھا اس نے امام مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی کتاب بڑی پسند آئی ہے میں چاہوں کہ اسے آئین کے طور پر پھیلا دوں ان کا یہ میری رائے بھی اس میں شامل ہے تو یہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تمہیں اسے نافذ کر دوں کیونکہ امام مالک احادیث لکھنے کے بعد کچھ اپنے فتاواجات بھی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ والی حدیث زیادہ سٹرونگ ہے اور اس میں یہ رائے ہے تو انہوں نے اگرچہ احادیث کے مطابق رائے دی ہے اور بعض زگاہ اپنی ذاتی رائے بھی دے دی ہے اس کی وجہ سے پھر ہمیں بعد میں ایک مشکل کاٹنی پڑی کہ امام مالکی رائے سے بھی اختلاف کرنا پڑا لیکن پھر بھی ان کو حکومت اویلیبل بھی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں کہوں گا یہاں حکومت کسی کو گود لے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ساری یہ کتابیں چھاپیں میری سیڈیاں چلاو جی توسی دے ہوتے ٹی وی دے ہوتے ٹی وی چینل دے ہوتے تو پاکستان میں کوئی میڈیا آزاد ہے میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مولوی ہیں جو پاکستان میں پاکستانیوں پر ظلم ہوتا ہے اس پر خاموش رہتے ہیں اور جو پرائم منسٹر بن جائے اسے پاس الار بن جائے اس کی روحانی عظمتوں پر سپیچز دینا شروع ہوجاتے ہیں ان کو سن کے کیا ہم سوچ لیں کہ یہ رانگ نمبر ہے جی رانگ نمبر یہ ہے اور کیا ہے بلکل رانگ نمبر ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آیت یا حدیث بیان کر لینے سے کسی کے اندر روحانیت کہاں سے آگئی ہے آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے نام کیوں پر یہ تو سارا دھوکہ دیا گیا زیاؤلک سب کے آیات نہیں پڑتے تھے ان کی آپ تقریریں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں بہت کوئی مذہبی شخصیت ہے حالانکہ سب کچھ اس نے اپنی کرسی کے لیے کیا تھا تو میرے خیال ہے آیات اور احدیث سے آپ بلکل دھوکہ نہ کھایا کریں بلکہ شک کریں کہ جو آیت اور حدیث پیش کر رہے ہیں شاید کوئی اپنی منفیت چاہ رہے ہیں تا وقت ہے کہ اس کی باقی ساری چیزیں الائن نہ ہو یعنی میں اگر وزیراعظم کی پوسٹ پہ یا آرمی چیف کی پوسٹ پہ یا میں چیف جسٹس کی پوسٹ پہ بیٹھ کے غریبوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں اور پتہ چلے چار دن بعد کہ میں نے ڈھائی تین لاکھ روپے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے تو اس کا مطلب ہے میں فراد کر رہا تھا سب سے پہلے مجھے خود دسبردار ہونا ہے میں اس لیے باتیں کرتا ہوں میں سسٹم کا بینفیشری نہیں ہوں کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے کہ لوگ آگے ہمیں چندہ دیں نہ ہم نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ ڈیمانڈ کی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ہم کسی کا ایجنڈا بھی لانچ کرنے کے لیے تیارنے تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ کوئی ضرور سے زیادہ امیر مولوی ہے تو وہ رانگ نمبر ہے جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے ٹکنوں سے اوپر چلوار کرو میں نے تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجئے وہ بتایا گیا کہ عرب جو ہیں وہ فلوئنگ کپڑے پہنتے تھے اپنے دکھانے کے لیے ہم کتنے امیر ہیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمبل رو یہ مت دکھاؤ تو اگر آپ ایک لیموزین سے اترتے ہیں اور چلوار یہاں پہ کر دیتے ہیں تو آپ نے جو فلسفہ تھا اس کا وہ تو پیچھے چھوڑ دیا چلوار گیا ہم نے تو بی ایم ڈبلیو سے تیمت والے لوگ اترتے ہوئے دیکھیں اور لوگ کہتے ہیں کتنے سادہ ہیں پیر صاحب تیمت پہنی رہی ہے بی ایم ڈبلیو چھپ جاتی ہے تیمت کے بیچے یہ ہوتا ہے باقی ہے جو آپ نے عرب کے کلچر کی بات کی ہے عرب سے پہلے رومنز میں بھی تھا یہ ٹی سی کا لفظ ٹیل کیریئر وہ بڑے بڑے ان کے جبے پینے ہوتے تھے وہ اٹھا کے چلتے تھے تو اس وجہ سے اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے اب یہ ایز ای رول اسلام کے اندر مرد کے لیے ہے کہ اس نے ٹکھنے ننگے رکھنے ہیں نبیل اسلام نے اسے مشروع فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ یہ تکبور سے ہی ہے ایک عدیثہ میں ملتی ہے اٹھ لیتا ہوں صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا تم تکبور کے طور پر تو ایسا نہیں کرتے اس سے بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ اگر کوئی تکبور کے بغیر نیچے رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں یہ ریزلٹ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے بھی امام نبوی نے نکالا اور نئے بزرگوں میں سے غامدی صاحب نے نکالا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کسی کے اوپر تو فتوہ نہیں لگاتے لیکن اٹھ لیسٹ ہم نماز کے لیے کہتے ہیں کہ مرد تکنے ننگے کرے کیونکہ ابودود میں عدیث ہے اس مرد کی نماز قبول نہیں جس کے تکنے جو ہیں وہ ڈھکے وے ہوں وہ ننگے کرے اور باقی عام حالت میں ہم کسی کے اوپر فتوہ نہیں لگاتے لیکن خود سنت کے طور پر اسے ڈاپٹ کرتے ہیں دیکھیں جب میں نے پگڑی پہن لی سنت کے طور پر ایک تکنوں سے اوپر کر لیتا ہے آپ کے کہہ لے رہے تکنوں سے نیچے والے کے اوپر کیا فتوہ یہ تو بات تو بہت آگے جا چکی ہے تکنوں سے اوپر کوئی کر کے پورا سودی نظام لے کے چل رہے اور جھوٹ کا پورا سسٹم لے کے چل رہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تو وہ چاہے وہ ادھر تک بھی لے آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت بوجود ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں ریشو پروورشن کو دیکھا جائے تو وہ چیزیں جن کی طرف کم توجہ دی جا رہی ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ ہے کہ سموچے اونٹ نکل جاتے ہو جو انہوں نے جیوز کو کہا تھا ان کے پادریوں کو اور مچھر چھانتے رہتے ہو یہاں پہ بھی اکثر یہی ہو رہا ہے کہ مچھر چھانتے ہیں اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں لیکن میں چونکہ اونٹ نہیں نکلتا ہوں اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کی کمائی حرام ہے پر ہمارے پر حضرت ستیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی اگزامپل ہے کوئی بھی نہیں کہتا جی عورت کی کمائی حرام ہے آج کل تو فخر یہ کھاتے ہیں جو انپڑ لوگوں کی سوسائیٹی ہے جنوبی پنجاب میں وہاں تو مرد پورا دن بیٹھ کے سیگرٹ اور روکے لگاتے ہیں عورتیں بچاری مزدوری کرتی ہیں یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ علمی ہے کہ عورت کی کمائی مرد کھا رہا ہے کوئی حرام نہیں سمجھتا اسے اسلام آباد میں اکثر عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور جھونپڑیوں کے اندر ان کے مرد بیٹھے بے بس ان کا یہی کام ہے کہ پاکستان کی عبادی میں اضافہ کر رہا ہے اس میں خامدی صاحب نے جو انیلیسز دیا تھا نکاب کے اوپر اس میں آپ کا ریٹورٹ ریسپونس یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر نکاب اور پردہ مہاتر المومنین تو ہم نے ان کو ہی فالو کرنا ہے تو اس سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ موڈل ہیں اور ہم نے فالو کرنا ہے اس سے یہ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے سب پر فرض کر دیا قرآن نے کن کو آئیڈیل ہمارے لئے بنایا ہے نبیل اسلام کی بیویوں کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمون ہے تو اس میں جو عورتوں سے لیٹری معاملات ہیں ان میں نبیل اسلام ایسے پرسنیلٹی خود تو نمونہ نہیں ہوں گے آپ کی بیٹی اور بیوی ہی ہوں گی جب اللہ جی کرے جائیں گوھرے کہ عدالت میں ہمارا مقدمہ نہیں ہے ہمیں انیلوجی اگر ڈراؤ کریں تو عورت کا نکاب نہ کرنا ایک مرد جو کلین شیف ہیں وہ برابر نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ بھی پھر ہمارا موڈل نہیں فالو کر رہا مردوں کے لئے اگر ہمارے لئے پروفٹ موڈل ہیں تو ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے عورتوں کے لئے وہ ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے تو وہ ایکویٹ ہو جاتی ہے نہیں پردہ بیچ میں کنین شیف کو آپ کہاں سے لے آئے ایک ہی بات نہیں ہو جاتی کہ وہ دونوں اپنے موڈلز کو فالو نہیں کر رہے کہ اگر ایک مرد داڑی نہیں رکھ رہا اور ایک عورت پردہ نہیں کر رہی تو وہ ایکول لیول نہیں ہے گناہ کا جی ہے نا ایکول ہے نا ہم کیونکہ پورا ہمارا فوکس پورے پاکستان کا نگاپ پہ ہوتا ہے اور باقی چیزوں پہ ہم کوئی فوکس اس میں کوئی عورت کی تظلیل تو نہیں ہو رہی ہے دیکھیں جورپ نے عورت کو کمارڈی بنا کے پیش کیا ہے ٹھیک ہے نا اور ان کا خانداری سسٹم برباد ہی اس لیے ہوا ہے کہ عورت کو انہوں نے کمارڈی بنایا ہے شیونگ ملیڈ کے استعار میں عورت لے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ کیوں لے کے آئے ہیں عورت کی تظلیل ہوئی ہے نا انڈریکٹلی کیونکہ وہ جو سیکس جو فرائڈ کہتا ہے سب سے پورٹنٹ جذب ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے فرائڈ نے تو اب کہا ہے نا قرآن نے پہلے کہا اللہ نے مزین کر دی ہے لوگوں کے لیے شہوات ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں اور دولت کا ذکر بعد میں آیا ہے تو یہ جو ایک پورٹنٹ جذب ہے اس کی وجہ سے سیکس ڈسپلن اسلام نے دی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو عورت کے پردے کی بات اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ عورت کو یہ اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ وہ عورت کا مطلب ہی عربی میں آپ کو پتا کیا ہے چھپانے کی چیز عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز اسے رسپیکٹ دی جائے گی معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیلے عورت کو نکاب کرنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تظلیل کر رہے ہیں ہم مرد کو نکاب نہ پہنا کے اس کی تظلیل تو کر رہے ہیں کہ تو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹک نہیں ہے جتنی عورت ہے اگر دیکھا جائے ورنہ تو مرد کا بھی نکاب ہونا چاہیئے تھا نا عورتوں سے نہیں ہے نا تو یہ اللہ تعالی نے عورت کو اٹریکٹیو بنایا ہے پھر اس کے اندر حیاء زیادہ رکھی ہے اور اس کو پیسیو بنایا ہے مرد کو ایکٹیو بنایا ہے اس لیے عورت چھپانے کی چیز ہے اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جواب نہیں کر سکتی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی ہوگی میں تو کہتا ہوں گائنکالوجسٹ عورتیں ہی ہونی چاہیئے عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیئے ساری چیزیں ہیں ہم جو ایک پورشن میں بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں سینن کے اوپر غالباً ایک پروگرام لگا تھا جو ایک فرنچ میکینیکل انجینئر تھی ایک عورت وہ مسلمان ہوئی اس نے پورا ہجاب کیاوا تھا نکاب بھی کیاوا تھا اور اس کے مقابلے پہ ایک عرب کی عورت انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی جو بے پردہ تھی اور سر کے بال بھی اس کے کھلے ہوئے تھے دونوں مسلمان تھی وہ پردے کے حاکم دلائل دے رہی تھی نون مسلم سے مسلمان ہو کے اور وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے اور اتنی لوجیکل اس نے گفتگو کی کیونکہ وہ انجینئر بھی تھی اور میکینیکل انجینئر تھی اور اس نے وہ سارے کے سارا معاملہ ایکسپینس کیاوا تھا اس نے کہا جب سے میں مسلمان ہی ہوں مجھے اپنی رسپیکٹ زیادہ فیل ہو رہی ہے ایز کمپیرڈ اس زمانے میں تو آپ ذرا عورتوں کی نظر سے بھی دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں جن لوگوں کو یہ ان چیزوں کی سمجھ ہے اگر بٹھ کرائیٹیریا صرف اٹریکٹیف نسٹ نہیں ہو سکتا اللہ معاف کرے پاکستان میں تو بچے بھی محفوظ نہیں ہیں مردوں سے آپ نے شاید میرے خال سے اگر میں نے غلط سنا ہے تو پلیز میری اصلاح کیجئے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی مقبہ فکر کا مدرسہ پاکستان میں نہیں ہے جس میں بچوں کے ساتھ یادتی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ سسٹم کی خرابی ہے یہی سسٹم اگر آپ سکول اور کالیجز میں دیں تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے ہمارے کتنے ریاستی اداروں کے ہوسٹرز ہیں جن میں یہ سارا کام ہوتا ہے کتنے لوگ جاب سے نکالے جاتے ہیں لیکن ان کو رپورڈ نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ ڈومینٹ لوگ ہیں مدارس جو ہیں وہ ہٹ لیسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں انہیں میں کرٹیسائز اس لیے کرتا ہوں کہ تم دین کے کسٹوڈیون ہو وہ کسٹوڈیون ہونے کا دعوانی کر رہے ہیں اس لیے تم زیادہ مجرم ہو اس طرح کی فیسیلٹی سکولوں میں اویلیبل نہیں ہے جس طرح کی فیسیلٹی مدارس کے اندر اویلیبل ہے جواب نکوی صاحب کا مدرسہ ہے اہل تشیعوں کا لاہور کے اندر انہوں نے کہا ہم نے پابند کیا ہے کوئی ٹیچر یہاں نہیں ہوگا سٹوڈنٹس کے پاس اور لیکن مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے ٹیچرز بھی وہی ہوتے ہیں جہاں پر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بچارے معصوم بچے ہیں تو یہ مدارس کے اندر ریفارمز اس حوالے سے آنی چاہیے ہیں اور انہوں نے کہا اس وقت سے ہمارے کوئی یہاں کیس رپورٹ نہیں ہوتا اور بچوں کو ہم الگ کرتے ہیں اور یہ سارا ہم نے انڈر ابزرویشن رکھا ہے ظاہر ہے یہ معاملہ تو ہے نا اور یہ سارے معاملات ہر جگہ ہوتے ہیں مدارس کے اندر اس لیے ہو رہے ہیں اس کے سسٹم کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیں کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ پڑھائی کے بعد ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے اگر اتنا زیادہ ہو رہے اور کبھی اس طرح کا واقعہ اتنا زیادہ نہیں یار میں نے یہ کہتا ہوتا ہے تو یہ تو جب ویڈیوز بھی آتی ہیں ہمیں بیانات آتے ہیں اور مولویوں کے جو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو بولتے ہیں اچھا اے آئی جنریٹر تھی ابھی ایک پوری یوٹیوب کامپین چلی جو ابھی ریسنٹ واقعہ تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے جی انہوں نے جھوٹ بولا تو اس پہ اکھٹا ہو کے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے مطلب کوکا کولا نام کیا اگر کوئی نیچے ڈرنک جھوٹی بیچ رہا ہو تو کوکا کولا والے گز جائیں گے کیا آپ ہمارے نام کیسے بیسے تو اسلام کا نام لے کر کچھ جلات اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور اس بات پہ بھی سارے جو ہر مقبہ فتر کے مولوی ہیں وہ اکھٹا نہیں ہو سکتے نہیں ہوں گے اس کی وجہ ہے کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیش رہی ہیں انہیں یہ خطر ہے کہ اگر ہم نے یہ کچھ کیا نا اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو یہ چیز اور ہائی لائٹ ہوگی اور ہائی لائٹ ہوگی تو لوگ بچے داخل کرانا چھوڑ دیں گے جب بچے داخل نہیں کرائیں گے تو ہمیں چندے کوئی نہیں دیکھا چندے تو اسی بریاد پر دیتے ہیں نا کہ ہم بچے بڑھ رہے ہیں تو وہ بڑے سمجھدار ہیں جو یہ نہیں کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں اور معذرت کے ساتھ جی جی میں آپ کو میں اس سے آگے جانے لگوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا ہماری جوڑی شری سابق چیف جسٹس جو کام ڈال کے جاتے ہیں ان کو بلا کے پوچھتی ہے یہ بھی آپ کے جو بندیال صاحب کہہ رہے تھے اب ہم ساکم نصار صاحب کو بلائیں گے اور ساکم نصار صاحب جب تھے وہ کہتے تھے اب میں افتغار چودری صاحب کو یہاں بلاؤں گا حالانکہ نظریات میں 180 ڈگری کا فرق ہے لیکن مجھ مجھ دی پہنڈ ہوں دی ہے نظریات ساکم نصار کے بالکل کوئی اور ہے افتغار چودری کے ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک دوسرے کو کیسی رسپیکٹ دے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اسٹیبلشمنٹ میں بھی دیکھ لیں آج کی مجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک نوسمنٹ کی یوم تقریم منایا گیا لیکن وہاں ممانے خصوصی کون تھا کہ جس کی برای سے یوم تقریم منایا جا رہا تھا اس کو انہوں نے ممانے خصوصی بلائے ہوا تو ہر کوئی اپنے بڑوں کی افاظت کر رہا ہے وہ اپنے سسٹم کو بچانا چاہتا ہے یہ سارے کرتے ہیں تو علماء بھی یہ کر رہے ہیں اس میں آپ علماء کو سنگل اوٹ نہ کریں یہ سارے بڑے ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو بچانے کی خاطر اپنے بڑوں کے معاملات کو بھی لے کے چلتے ہیں مشرف صاحب کے جنازے میں سارے نہیں پہنچے ہوئے تھے جسے عدالت نے سزا دی ہوئی تھی تو انہوں نے جنازے میں شرکت کر کے کیا کہا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں عدالت کے ساتھ نہیں کھڑے کیوں کہا ایسے تو اس کے بعد اگر کوئی دوبارہ ڈیٹیٹر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو تو اے پولٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑنا چاہیے تھا جسے نبیل اسلام نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑا صاحبہ کو کہا تم پڑ لو لیکن میں نہیں پڑوں گا تاکہ پروٹیسٹ ہو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کو جو آرمی چیف کی پوسٹ کے اوپر رہے تھے انہیں مشارف کا جنازہ نہیں پڑنا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا جنازہ نہ ہو جنازہ بھی ہو دعا مغفرت بھی ہو لیکن بڑوں کو نہیں آنا چاہیے یہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروانا چاہیے یہاں پہ بڑے کیا ہیں وہ پرانے بڑوں کو ممانے خصوصی کے طور پر بلا لیتے ہیں پھر ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں ان سے ہم زیادہ رسپونسیبلیٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کے مفتی تارک مسعود سے کافی مسئلہ مسائل ہوئے ان پر نہیں ڈسکس کرتے لیکن ان کی کئی مثال نہیں مفتی صاحب ہماری سولہ ہو چکی ہے کاف سے ہو چکی ماشا اللہ سر وہ کبھی اکثر ممبر پر بیٹھ کر اب تو ممبر پر کوئی ایسی بات نہیں کرتے وہ تو اور باتیں کرے اتنے اچھے سے وی لاؤکس بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک دیووش عورت سے کر دیں تو اگلی سولہ سال کی اپرانی بات ہے اس پہ میں نے ان کو کرٹیسائز کیا تھا اس ویڈیو پہ انہوں نے یعنی ایک اور بھی دو چار ویڈیوز تھی اس پہ ان کو احساس تھا اب چونکہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں میرے خیال ہے انہیں تختہ مشک ہمنا بنایا کسی اور کی مثال آپ دیں یوٹیوبر ہیں کچھ جو اسلام کا نام لے کے ملینز کما رہے ہیں آپ کا ان بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کچھ سیکھا ہوا ہونا چاہیے کچھ پڑھا ہوا ہونا چاہیے کیا کوئی بھی اسلام کے نام کا یوٹیوب چینل کما کر ڈال کر مونٹائز کر کے کما سکتا ہے دیکھیں ویڈیو ایڈز کے اوپر مونٹائزیشن تو ہم نے خود نہیں کی بھی ہے تو ہم اس کو تو جائے نہیں سمجھتے خواہ تارک جمیل صاحب کریں یا تارک مسعود صاحب کریں ہمارے نزدیک نہیں ہے اور خود ان کے اپنے بڑے مفتی نے مفتی تک کس مانی صاحب کا بھی فتوہ آیا ہے کہ کٹیگریزیشن تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک ایک اشتہار کو چوز نہیں کر سکتے اچھا اب آپ نے کہا جو اسلام کے اوپر بات کریں اسلام کے اوپر بات کرنے کی ہر بندے کو اجازت ہے بشرتے کہ وہ جو ایتھنٹک نالج ہے اس کے ذریعے بات کریں وہ اس کا رائٹ ہے وہ کریں قرآن سے آیت بیان کریں حدیث بیان کریں اور اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے کیونکہ اسلام بنیادی ضرورت ہے یہ ہمارا زندگی کا اڑنا بچھون ہے باقی چیزوں میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹیز ہائی لیول کی ہونا ضروری ہے آپریشن کرنے کے لیے دین کی فیلڈ میں نبیل اسلام نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا پچادو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو اور قرآن میں تو اس سے بڑی بات آگئی ہے کن تم خیرہ امت اخرجت لن ناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو پوری امت ہی دین کا کام کر سکتی ہے لیکن بات ٹھیک کرے وہ قرآن و دیس میں لکھی ہو مازد کے ساتھ جن یوٹیوبرز کے اوپر علماء کو یہ ریزرویشن ہوتی ہے کہ وہ قرآن و دیس ٹھیک بیان نہیں کر رہے تو علماء کو سا قرآن و دیس ٹھیک بیان کر رہے وہ پھر بھی چلیں کہیں پہ کوئی غلطی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں اور ان میں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہا میں ان کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہو نا نہ علماء کو نہ دین پہ بات کرنے والے یوٹیوبرز کو ان کو بہت اپنا لیول ابھی رائز کرنا ہے میں نے تو زیرہ جو ہے اس فیلڈ میں مارک آئی ہے اس کے بعد میں پوری اور میں نے تو اپنا سب کچھ بلیک این وائٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے میں تو قرآن کی آیت عدیس ڈسپلیئے کرا دیتا ہوں میں تو بیچ میں سے نکلا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ کہہ رہے ہیں دین پر بول رہا ہے تو انہیں چاہیے محنت کریں اس کے بعد دین کے اوپر بات کریں وہ سمجھتے ہیں جی نہیں ساں ویسے بیٹھ کے ہیں بھئی اس کرسی کے پیچھے میرے پچیس تیس سال ہیں ٹھیک ہے اور وہ پچیس تیس سال کی میری محنت شاید سیکنڈوں سالوں کے پر بھاری ہو جتنے میں نے ایفٹ بوٹ کی ہے اور پھر ہر بندے کو زہانت اتنی نہیں ملتی صحیح محنت میں حدیث ہے زہانت بھی تقدیر سے ہے ہر بندے کا انٹلیکچو لیول برابر نہیں نیوٹن سے پہلے بھی سیب گرتا تھا گریوٹیشن نیوٹن کے دماغ میں آئی ہے ٹھیک ہے یہ جو کومن ابزرویشن ہے یہ آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ پہلے بھی لوگوں کے ابزرویشن دی لیکن دماغ اس کے ہی ادھر گیا ہے اس طریقے سے کارل مارکس کا دماغ اس طرف گیا ہے تو وہ اسی کا دماغ گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے حقائق اس کے پر کھولے ہیں آپ نے بہت اچھی نصیت دیئے کیونکہ کچھ تو یوٹیوبر جانتا ہی فتوے کے ڈاکٹر تیمور ایمان بیٹھے میں ان پر کئی فتوے لگ چکے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کوئی یوٹیوبر بیٹھے میں ہے مجھے نہیں پتا میں اس کیمرے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں آپ چیک چیک کریں ڈاکٹر تیمور ایمان پر کس نے فتوے لگایا آپ کو سمجھ جائیں گے اگر بڑے نہیں تو ان کا نامی نہ لیا ہم بڑوں کی بات کریں آپ کی بات کر لیتے ہیں آپ کے فینس بہت ناراض ہیں کہ آپ نے ملک ریاض کی تعریف کر دی کس بات میں کی جس بھی بات میں کی اگر ایک آدمی ظالم ہے بس اب آپ بھی ڈکٹیٹر بن گے آپ کیا سارا سوشلیزم ختم ہو گیا ختم ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کر سکتے دیکھیں میں نے ڈاکٹر تیمور صاحب کے سامنے کہا کہ کیپیٹلیزم کا یہ والا جو پورشن ہے کہ دنیا میں اس وقت سائنسی ترقی مرہون منت ہے اسی کمپیٹیشن کے یہ اس کا پوزیٹیف اسپیکٹ ہے تو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی انہوں نے کہا کارل مارکس نے بھی کیپیٹلیزم کے اس والے اسپیکٹ کی تعریف کی ہے تو سرکار کسی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ ٹوٹلی اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں ہمیں تو نبیل اسلام نے یہاں تک کہا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا نبیل اسلام نے کہا ہے جھوٹا تھا بات اس نے سچی کیا ملک ریاض صاحب کی جو میں نے تعریف کی تھی جس معاملے کے اندر کیا اس معاملے میں ان کی تعریف بنتی ہے یا نہیں یہ آپ ان پرنسپل مجھ سے ڈسکس کریں ملک ریاض کی وجہ سے آج میں تو اب کہہ سکتا ہوں کروڑوں لوگوں کے چولے جل رہے ہیں لاکھوں سے بھی بات اوپر جا چکی ہے انہوں نے جو آپ کے ملک میں لیونگ سٹینڈرڈ دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف اس ملک میں ریمنٹس بھیج رہے ہیں بلکہ یہاں پیلل میں انہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں چھوٹیوں میں آ کے یہاں رہتے ہیں اور یہاں کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ کھلاو ہے کنسٹرکشن میٹیریل کا پلس جو لوگ صفائیہ کرنے والے لوگ ہیں جو پورا سال ان کوٹیوں کی دیکھ بال کرتے ہیں اس کی وجہ سے کرائے پہ آپ کو سستے مکان ملے بلے یا آپ اگر گھننا چرو کریں اتنا کچھ ہے تو میں نے اس چیز کی تعریف کی تھی یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میرے خیال سے تو ریال اسٹیٹ سیکٹر کی وجہ سے پاکستان تبہ ہو رہے ہیں آتف میاں دیکھیں وہ ایک معاملہ الگ ہے وہ اس چیز کو اڈریس کرنا چاہیے لیکن اوہرال مجھے بتائیں آپ نے بھی جب رہنا ہوگا میرے بھائی جب آپ کے بعد پیسے آئیں گے تو آپ نے گڑی شاہوں میں نہیں جا کے رہنا آپ نے کہنا ہے میں ڈیفینس میں جاؤں یا میں جاؤں بیریئے ٹاؤن میں اور یہ آپ کے رائٹ ہے میں نے ملٹبل ٹائنز پروٹیس کیا جن ویلیجر جن گاؤں والوں کی زمینیں چوراک بیریئے ٹاؤن میں ایک لاکھ بندے کو رزانہ کھانا کھلا کے تو وہ گناہ معاف ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ غلط بات اپنی جگہ ہے لیکن میں نے اس پونٹ ابھی اسے تعریف کی تھی تو میرے بھائی وہ تو ہر بندے کی تعریف کسی دوسرے کو بری لگے گی میں نے عبدستار عیدی کی تعریف کی آپ کو تو بڑی اچھی لگی ہوگی ریلیجرس طبقے کو تو بری لگی انہوں نے کہا کہ یہ بندہ تو سوشلس تھا وہ تو کہتا تھا میں کارل مارکس کو اپنا ایڈیل سمجھتا ہوں اس نے نبیل اسلام کا نام نہیں لیا اتنا کیڑی جنہ دھیل ہے مولویوں کا تو ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی تعریف کی جس معاملے میں کی اور آپ کو میں حیران کن بابت ہوں کوئی مولویوں کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا کراچی میں سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں پلانیٹ ارث کے مفتی آزم کسی ایک نے بھی جنازہ پڑھا تکیس مانی نے پڑھا جنازہ مفتی بنیورمان نے جنازہ پڑھا نہیں فوج نے اپنا پیڑ مولوی کھڑا کر کے جنازہ پڑھوایا ہے کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا ان کے تو کیڑی جتنے دل ہیں آسمہ جانگیر کا بھی جنازہ مدودی صاحب کے بیٹے نے پڑھایا وہ بھی چونکہ وہ ایک کھلے ذین کے بندے تھے برنہ یہ مولوی تو کبھی بھی تیار نہ ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں ان کے دل بڑے تھوڑے ہیں اس کی وجہ سے آپ بھی اس طرح کا ایٹیچوڈ نہ ڈاپٹ کریں مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ جب آرگومنٹس پہ باری آتی ہے ہم ایتیسٹ سے جب ڈسکیشن کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب سائنس پہ بولتے ہیں جیسے ہم لوجک ان کے خلاف تو وہ بھی مولوی بن کے سامنے آ جاتے ہیں تو مولوی نہ بنا کریں یہ ایک کیفیت ہے مولوی بننا جو کبھی آپ پہ بھی تاریح ہو جاتی ہے اور کبھی ان کے اوپر بھی تاریح ہو جاتی ہے تو ایک حوالے سے میں نے تاریح کی تھی اور میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ پبند کریں کہ سولر سب لوگ اپنے گھروں میں لگوائیں کیونکہ آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس کروڑوں کے بنگلے ہیں اگر وہ پندرہ بیس لاکھ کا سولر لگوا لیتے ہیں تو غریب لوگوں کو بجلی سستی مل جائے گی اس میں میں نے ان کے آج آپ نے بہتر کیا میں نے پہلے بھی یہ کیا آپ نے پہلے یہ نہیں بولا تھا جب کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے اس کی جو ریسپیکٹیو آیت ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہوتی ہے توٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے تو میرے نظریات کو آپ نے توٹیلٹی میں لینا ہے جب مجھے سٹیڈی کریں گے اللہ کا شکر ہے پرانے بزرگوں کو تو اپنا دفاع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا میں نے اپنی زندگی میں اپنے خلاف آنے والے ہر الیگیشن کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا اللہ کے فضل سے ہم اسلامی نظام کے جب بات کرتے ہیں اکثر چیزوں پر لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے جسرا میں نے نکاب کی اگزامپل دی یا کچھ بیہائی پہل دی ہے سارے فیرست ہوتی ہے روزرہ ٹی وی پہ انٹرسٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا تو وہ جو فتوے آئے میں کہ چلیں انٹرسٹ ہو سکتا ہے اسلامی بینکنگ ہو سکتی ہے جبکہ اگر آپ آپ نے تو ریسرچ کی ہوگی وہ کچھ اسلامی بینکنگ بھی زیادہ اسلامی نظر نہیں آتی تو کیا یہ بد دیانتی ہے ہماری کہ ہم خوش انٹرسٹ سسٹم پہ چلا رہے یا ہماری مجبوری ہے بولتے تو ہیں کہ سارے اس آگڈار صاحب جب نئے نئے آئے تھے مولانا فضل رمان کونوں نے ممانہ خضوصی بلا کے سود کے خلاف کانفرنس کی تھی تک کہ عثمانی صاحب کو بلایا تھا وڑی اچھی تقریریں کی تھی اس کے بعد کچھ نکلا نہیں ہے تو بولتے تو ہیں اور ہمارے آئین کے اندر بھی ہے کہ سود فری بینکاری ہوگی لیکن ظاہر ہے جس لیول پہ یہ کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اس کی وجہ ہے کہ میرے بھائی وہ شباز شریف صاحب کے جملے کو لوگوں نے آوٹ آف کونٹیکسٹ کوٹ کر کے مزاک اور میمز بنائی وہ ان کی بات ٹھیک تھی کہ بیگرز چوزر نہیں ہو سکتے ایک غریب ہو تو باتمیس یہ اس سے بڑا جملہ میں بولتا ہوں کہ جب چندے لوگوں سے لے کے کھا رہے ہو آئی ایم ایف سے ایک عرب ڈالر کے پیچھے تم ہاتھ پھلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ ایک عرب ڈالر لے کے ہم نے دنیا میں اسلام کا جھڑا امریکہ کے وائٹ آوٹس کے اپر بھی لہرانا ہے تو بھئی آپ کئی میمز ہی منے گی نا تو ان باتوں کو آپ سمجھیں یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا اسلامی نظام صحیح طریقے سے نہیں آسکتا اور آپ نے بھی گریجولی ہوگا جی ایک دم نہیں ہوگا اس میں بھی کہا کہ آ گیا تو سادرز بھی آئے گا تو بہتر یہ پاکستان سیکیولر رہے اس میں آپ زیادہ ازادی سے اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ ہمیں دیوبندی بریلوی اہل ادیش شیعہ اسلام نہیں چاہیے ہمیں اسلام اسلام چاہیے اور اسلام اسلام تب آئے گا جب واقعی اسلام اسلام ہو تو مجھے تو اس وقت وہ نظر نہیں آرہا تو ظاہر ہے یہ پھر سیکلوریزم یہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے یہ میں سوٹ کرتی ہے کہ ہم بھی رائے امہ ہموار کریں یہ لوگ بھی اپنی رائے امہ ہموار کریں جس سے خادم رزوی صاحب کہتے ہیں پیڑ پالو پھر ٹھیک ہے ہم نے پیڑ پالا ہے ہم نے اپنے دلائل رکھے ہیں عمام کے سامنے آپ بھی اپنے دلائل رکھیں جو جیت جائے گا وہ حکومت بنا لے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ڈنڈے کے زور کے اوپر زبردستی والا معاملہ نہیں ہو رہا سر آپ نے ابھی کافی کھل کے کرٹیسائز کیا پارچنار میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے لیکن ساتھ ساتھ مین سٹیم پاکستان میں بھی شیعہ کافر شیعہ کافر ریلیز چل رہی ہوتی ہیں ان ریلی پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں سپیچس دے رہے ہوتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی مولوی جو پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ ان سے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں میرے خیال آپ تو یہ اپنی موت مار چکے ہیں اب کوئی اس بڑے لیول کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا مجھے آپ ایک بڑی تنظیم کوئی بڑی ریلی بتائیں جس میں شیعہ کافر کے نارے لگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو چکی بین ہو چکی کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے کس ٹاپک پہ ہوئی ٹاپک کیا تھا مرکزی ٹاپک کیا تھا نہیں کوئی ایوٹ آتا ہے دیکھیں مرکزی تو یہ تھا کہ ہم ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف وہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں اب ٹاپک کیا جاتا ہے لیکن اس پہ نارے تو یہی لگے وہ کسی انڈویجن نے لگا دیئے ان کا بڑا بھی اس کو ڈھنائے کرے گا میں نہیں سمجھتا اس وقت پاکستان میں کوئی تنظیم اعلانی ہے اس معاملے کو لے کے چل رہی ہے اور نہ ہمارے ریاستی ادارے اس کو برداشت کریں گے یہ میں آپ کو پلیر کٹ بتاتا ہوں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو کیونکہ فوج شیعہ سننی تو نہیں ہے آپ کو کہتا ہے فوج میں اس وقت بھی جب محرم ابھی آنے والا ہے نا چند دن رہ گئے ہیں محرم میں فوج کی اپنی گاڑیاں جو فوجی شیعہ ہیں ان کے لیے ان کی فیملیز کے لیے امام بارگاہوں تک جن کو آپ امام بارگاہ کہتے ہیں وہ مسجد ہے مسجد وا امام بارگاہ ہوتی ہے جسنا ہماری مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے ان کی بھی مسجد ہی ہوتی ہے مسجد کو امام بارگاہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے شاید نئی چیز ہو امام بارگاہ ایڈجیسنٹ ہوتی ہے اصل وہ مسجد ہے تو مسجد وا امام بارگاہ کے لیے وہ ان کو لے کے چلتے ہیں ایونز جاولاک سب سے زیادہ ہارڈ لائنر تھا نا یہ ساری چیزیں اس نے بوہیمی ہیں نا جاولاک کے دور میں یہ ایک قانون بنایا گیا کہ کینٹ ایریا میں مام بارگاہ بھی ہوگی بنوائی ہیں اس نے تو وہاں پہ بھی اس نے یہ کام اس نے بھی اتحاد احمد کے حوالے سے اتنا والا کام کیا یہ لعدہ بات ہے کہ جو باقی تنظیمیں بھی ان کے اندر پروان چڑھی میرے خیال ہے ابھی یہ اس طرح کی گنجائش ملک کے اندر کوئی نہیں ہے انڈویجوی لیول کے اوپر کسی نے کیا ہے تو اس کا فالٹ ہے ابھی تو ٹی وی پہ آ کے جن لوگ کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان کے مولوی بھی آ کے سنیشیہ اتحاد کے اوپر بات کر رہے ہیں میری برہ سے تو ویسے ہی ایک دوسرے سے گلے لگ کے سارے رو رہے ہیں میرے خیال اتحاد ہو چکا ہے یہ لعدہ بات ہے غامدی صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ہمارے مولوی جو ٹی وی میں بات کرتے ہیں یہی جمعہ کے خدموں میں کر رہے ہیں تو فساد ختم ہو جائے گا یہ لعدہ بات ہے کہ ٹی وی میں ان کا چہرہ اور ہوتا ہے اور اپنی مجلس کے اندر ان کا چہرہ اور ہوتا ہے یہ ساروں کے ساتھ اٹیچ ہے تو میرے خیال ہے ہماری عوام جو ہے وہ ان کو کنڈیم کریں اب تو بڑے سینسر ہو کے ویڈیوز بھی چڑھتی ہیں اور جو اس طرح کی ویڈیو سامنے آئے تو اس کے اوپر ایف آئیے والے ایکشن لے لیتے ہیں سر آپ نے ایتھیزم والی ڈیبیٹ کا ذکر کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی سکولر جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ایتھیزم ویڈیوز اسلام کی جو یوٹیوب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس میں سائنس پہ رہ کر یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ مذہب is a belief is a faith اگر اللہ سب کو نظر آ رہا ہوتا تو وہ faith اور belief کا تو element ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس فیلڈ وجہ کی یہ چیز ڈیبیٹ کر ہی کیوں رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلیر کر لیں کہ مذہب اللہ کی ضرورت نہیں ہے اسلام اللہ کی ضرورت نہیں ہے کریئٹر کو منوانے کے لیے کسی مذہب کی یا دین کی ضرورت نہیں ہے ایون کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ اس وقت بھی تھا جب پیغمبر نہیں تھے اور جب سب مر جائیں گے قیامت میں تب بھی اللہ ہوگا ساتھ وہ اسلام پہ نہیں بیسے ہونی چاہیے کریئیشن کسی کریئیٹر کی ہے یہ اس کیوں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں تو کبھی نہیں اسنا کی بیسے کرتا ہمارے ساتھ جب بھی کوئی بات کرتا ہم کہتے ہیں existence of God پہ بات کرو پھر اگلی بات ہوگی اگر تم existence of God کو نہیں مانتے ہم نے پروفٹ کے کریٹر کو تم سے نہیں ڈسکس کرنا کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دین کے ساتھ ایسی رول اٹیچ ہے ان کو ہم کیسے چیلنج کر سکتے ہیں مثلا کوئی ایتھیس اگر میں اس سے یہ چیلنج کروں کہ تو پرینٹ کیوں نہیں ہوتا عورتیں کیوں پرینٹ ہوتی ہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو پرینٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے اس سے کچھ چیزیں رولز ہیں اللہ کے اور اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوٹ سکتا ہے تو یہ رولز کے اوپر ہم سے بیسے کرتے ہیں کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت کیا ہے چھوڑ دو اسلام میں چاہے ایک شادی کی بھی اجازت ہو تب بھی ہمارا ایتھیس کا اختلاف نہیں ختم ہوگا جب تک کہ آپ خدا کے وجود کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں اب وہ سائنس سے اس لیے بات ہوتی ہے کہ سائنس جو ریزننگ کرتی ہے سائنس is a common religion among humanity میں تو سائنس کا سب سے بڑا دائی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائنس نے جو physical phenomenon of nature تھا جو اللہ تعالیٰ کا فیل تھا وہ میں سمجھایا ہے قرآن اللہ کا قول ہے لیکن یہ کائنات اللہ کا فیل ہے اللہ کا فیل ہمیں سائنس نے سمجھایا ہے تو سائنس ایک ذریعہ ہے ہمیں creation کے ذریعے creator تک پہنچنے کا اس لیے ہم خدا کے وجود کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمارا کبھی یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیٹیکٹ ہو سکتا ہے scientific instrument سے لیکن ہم reasoning کرتے ہیں کہ جو reasoning جسنا ریچرڈ ڈاکنز نے جو باتیں کی ہیں the god delusion میں میں نے اس کا پورا جواب دی ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک بات کا reasoning کے ساتھ جواب دی ہے کہ اگر آپ science کو مانتے ہو mathematics کو مانتے ہو پھر اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوگا ultimately تمہیں کہیں نہ کہیں آ کے بات کو ماننا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ science کا سہارہ لیں مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں entropy physics کی language which میں ایک term use ہوتی ہے disorder کو entropy کہا جاتا ہے second law of thermodynamics یہ ہے کہ entropy یا تو constant رہے گی یا increase کرے گی disorder کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی external power intervene نہ کرے یہ ایک established law ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر میں آپ کے اس glass کے اندر blue green اور yellow color کے balls کی layers لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی probability zero ہے کہ دوبارہ وہ layers اس طرح manage ہو اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں interview نہ کروں یہ اس کی entropy بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی تو سرکار یہ big bang کون سا disorder ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پر عواد ہو گئی ہیں اتنی hormonی کے ساتھ چیزیں elliptical orbits کے اندر گھوم رہی ہیں یہ کسی کے intervene کرنے سے ہوا ہے otherwise دھماکہ تو disorder لاتا ہے create کیا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ god is the only explanation of all the physical phenomena in this universe پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جو فریڈ ہائل نے کہا تھا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا اس طرح انسان بھی نہیں بان سکتا بغیر کسی creator یہ زیادہ complex ہے تو اس پہ ریچر ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا the god delusion میں the ultimate ultimate boeing 747 ہے اگر انسان اتنا complex خدا کے بنایا بغیر نہیں بان سکتا تو خدا کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے تو اس کو پھر میں نے mathematical جواب دینا تھا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی creator ہے تو پھر وہ creator تو اس سے بھی زیادہ complex ہے اس کا بھی کوئی creator ہونا چاہیے پھر اس کا بھی کوئی creator اور یہ infinite problem ہے mathematically یہ equation اس وقت تک end نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک creator ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی creator نہ ہو تو وہی تو ہے اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرح میں exist کرتا ہوں اگر یہ theory ہوتی تو آپ reject کر دیتے practically میں exist کر رہا ہوں big bang بھی exist کر رہی ہے steady state theory جو اٹھارمی اور انیسویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتی ایسٹو نے پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا ہے کہ کائنات بنی ہے تو creator ماننا پڑے گا انہوں نے کہا میشہ سے یہ ایسے ہی ہے یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت حبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر انیس سو اسی میں ڈسکوری شیٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی تو ہمیں کبھی بھی big bang جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی اب تو جیمز ویپ ٹیلیسکوپ لوگ بھوک سے مر جائیں گے کھانا لگ چکا ہے عوام جب میں نے رکھا آپ آ رہے ہیں سب نے بہت ایک زیادہ سوال پوچھا تو وہ ہی میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا آپ کے سوال ختم ہو گیا میرے پاس ہے لیکن عوام دوبارہ نہیں میں نے دوبارہ اتنی جلدی ہے اتنا برا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے ہیں تمہیں دوبارہ نہیں اندر آنے ہماری کیوں میں اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو دوبارہ بلا لیئے ہیں تو پھر وہ گلہ کریں گے بہت بہت شکریہ سر لوگوں نے پورے پاکستان سے آپ کو سلام بھیجائے دھیر سارا پیار بھیجائے اور میری طرف سے آپ کو خراج تحسین میں اپنے پوڈکاسٹ پر دنیا بھر سے اسلامی سکولرز بلاتا ہوں اور وہ اکثر بفور آئی پریس ریکارڈ مجھے بولتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کر سکتے ہیں اور یہ دنیا کے سکولرز ہیں جو ڈڑتے ہیں بولتے ہیں پاکستان میں تم نہیں بچو گے اگر ہم نے تمہیں قرآن کے بارے میں بتایا یہ انٹرنیشنل سکولرز جو پاکستان سے ڈر رہے ہیں اور آپ پاکستان میں رہ کر نہیں تو وہ انٹرنیشنل سکولر بار بیٹھ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں وہ وہاں بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں نہیں وہ والی بات جو کرنی چاہیے جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں وہ کونسی ایسی بات ہے میں میرے لیے تو یہ آپ نے انڈ پہ ایک سوا جیسے وہ ہالی وڈ والے انڈ پہ وہ اس کی ٹرم نیٹر تھری کے لیے کوئی چوہ چھوڑ دیتے ہیں نائنٹی فائی سی پہ کہتے ہیں دنیا بھر میں سارے ہنیفی اسلامی سکولرز سیم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں اگر ہم کریں گے تمہاری جان خطرے میں ہوگی اور آپ پاکستان میں رہ کر یہ باتیں کرتے ہیں کھل کر کرتے ہیں یہ والی باتیں وہ کریں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ یہ والی بات کریں بیلنس بات کریں اگر وہ میری پوڈکاس پہ کریں گے بٹ ہم بھی سر آپ سے سیکھ کر اللہ کا نام لے کر سچ کی رہا کی طرف نکلے ہوئے سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے سیکھتے ہیں تو تھانکیو سو مچ سر فر ایوری تنگیو مور پاوری تیو اور تھانکیو ایوری فیلسنگ با 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 موسیقی